میں نے قرآن کی آئیت پڑی ہے اللہ نے قریزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اتیع اللہ میرے استدلاف پر وہ رکھنا اتیع اللہ وحطیق الرسول وقل الامر منکم اے ایمان والوں تم نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے تم نے پیغمبر کی بات بھی ماننی ہے توجہ پیغمبر کی بات بھی ماننی ہے وقل الامر منکم حضرت صحابہ رضی اللہ ان اجمائین فرماتے ہیں اور الامر کا معنی اے الفقہہ فی تین ہے تم نے فقہہ کی بات بھی ماننی ہے خدا نے تین باتیں فرمائی نمبر ایک تم نے قرآن کو ماننا ہے نمبر دو تم نے حدیث کو ماننا ہے اور نمبر تین تم نے فقہہ کی بات کو ماننا ہے اللہ کی بات مانیں اسے قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی بات مانیں اسے ایک حدیث کرتے ہیں اور فقہہ کی بات مانیں اسے ثقہ کرتے ہیں جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کلا جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کلا جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرے باتیں سوال لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فروع کے آسم کے دور کے گو نقشے کو تھا کلا جن سے گناہ نے عمل معلوم کر دیا عثمان کے گزانی شرم و حیاء کلا مغرب کی گلیوں میں مالا مالا اور پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لائے مؤسس علم کرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسئلت آل و سنت و جماعت سے تابق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آن کے زرہ نواب شاہ صوبہ سن اور زرہ نواب شاہ کی مکی مسجد میں ہونے والا جنسہ اس قنوان پر مناقض ہے مسئلت احناف قرآن اور حدیث کی روشنی اور میں اپنے قنوان پر دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ بات سمجھانے کی قفیق عطا فرمائے میں آپ سے بیان شروع کرنے سے قبل ایک دو گزارشیں آپ کی خدمت پر پیش کروں گا میری آپ سے ایک گزارش کریے ہے میرے بیان کی کمزوری یا خوکی سمجھیں جب تک مسلسل توجہ میری طرف نہ ہو میرا بیان سمجھ نہیں آتا کیونکہ میرا بیان دلیل کے ساتھ دلیل دلیل کے ساتھ دلیل یوں ملی ہوتی ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے یقین نیچے ایک اوپر ایک اوپر اگر دیوار ایو تین نیچے کھیچے ہیں تو دیوار گل جاتی ہے اوپر تک دیوار جاتی نہیں ہے اگر دو تین باتیں آپ میرے بیان کیلئے سمجھیں گے ہائندہ بیان آپ کو سمجھ نہیں آنا اور پھر آپ گلہ کریں کہ مفتی محمد یونس صاحب زیدہ مزدہ ہوں گا آپ نے ایسے عالم کو بلا کر بیان کرایا کہ جو بات ہمیں سمجھا نہیں سکا حالانکہ قصور میرا تو نہیں تھا قصور آپ کا ادھا کہ آپ نے توجہ نہیں کی اس لیے میں آپ سے مزارش کروں گا کہ آپ پور ایک میرے بیان میں پھر پور توجہ کے ساتھ بیٹھیں بیٹھیں گے نہ بھی انشاءاللہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دربیق دیوار ضرور بیٹھیں اگر آپ جانا چاہیں تو شوق سے جائیں لیکن جس میں بیٹھنا ہے وہ توجہ دے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ دو بندے پتر سے آتے ہیں پھر ایک دیکھتا ہے پھر دوسرا دیکھتا ہے کہ گونہ ہے پھر وہ آتے رہیں گے اور مستقصد مجموع جھٹا دے گا آپ اجلاد اپنے گھڑیاں دیکھیں جو بیان کا وقت تیہ تھا ہم نے تیہ شدہ وقت کے مطابق بیان شروع کر دیا ہے آپ کو گلانی ہوگا کہ دس بجے کہا اور جارہ بجے بیان شروع کر آیا ہمارے بیانات انتہائی نسم و ثبت کے ساتھ ہوتے ہیں اور میں ایک جملہ احباب کی خدمت بگزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو مارٹو ہے اتحاد آر و سنت و جوار وہ نو لیٹ اور نو ویٹ ہے نہ تو ہم تاخیر کرتے ہیں نہ ہم کسی کو اتظار کی تقریف دیتے ہیں وقت پہ بیان شروع کرتے ہیں وقت پہ بیان ختم کر دیتے ہیں وقت پہ میزبان کیا جاتے ہیں اور وقت پہ میزبان سے اجازت رہ لیتے ہیں آپ از رات بھی وقت کی پبندی فرمائیں اس کا فیدہ بھوٹ ہوگا یعنی تاب آپ سے مزارش ہے یہ بھی دیوار کے ساتھ ساتھی بیٹھیں تھوڑا ساگی ہو جائیں اور پیچھے پوری دیوار کے ساتھ رستہ چھوڑ دیں کیونکہ لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور ان کو کافی دکت محسوس ہوتی ہے ان کو کسی کارکندہ پھولانا نہ پڑے اب آپ سے مزارش ہے بھی دیوار چھوڑ دیں آپ جوہاں کا اکمی ہیں بھوڑے نہیں ہیں آپ دیوار چھوڑیں اور تھوڑا سا آگے اوپر بیٹھیں ہاں تبجھو کریں تھوڑا ساگی جوڑ کر بیٹھیں بڑا ماشاء اللہ چاہاں وہ سمیں بہترین ہوا چل پڑی ہے اللہ کے فکر ہے انہیں بھیلی پینے گئی مکھے بھی چل گئے ہیں اتنے اچھے محسوس کی آپ از رات قدر فرمائیں میں صرف بزارش کروں گا یہ دیوار کے ساتھ کوئی نہ بیٹھیں تاکہ یہ آگے جانے والوں یہ دیوار کے ساتھ کوئی نہیں چھوڑتے آپ بات ماننے کے بھی آپ ہمارے مسئلے کے بندے ہیں یا دوسرے مسئلے کے آئے نہیں ہیں دیوار چھوڑ دے دیوار چھوڑ کے بیٹھو آگے بیٹھو آپ تبجھو رکھیں بس کچھ ملی طرف دیکھیں اب بات چھوڑیں بھائی یہ جو کھڑے باتیں کہتے ہیں نہ چھوڑ دو بس ایک دو بندے آگے کھڑے ہو آنے والوں کو آگے بھیٹھے رہے تاکہ لوگ آگے جھوڑتے رہے بہت سمجھے تبجھو میں تبجھو بیان شروع کرتے ہیں بھائی شروع کرتے ہیں بیان جو کہتے ہیں شروع کریں ہاتھ کھڑا کرو تجار کرو میں صرف پوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوجہ فرمائیں اب جب ایک ایک لفظ میں اپنے دہار سننے ہیں تاکہ کھوئی بات آپ پھوسم نہیں جائیں ہمارے آج کے جنسے کا عنوان ہے مسئلہ کے احناف قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو اس کے احتوان کو آگے سے کوئی بنانا ہے گزرد تمہیں حقل کیوں نہیں آتا میں نے اپنے بیان کو محبوظ کرنے کے لیے سببود آسی کامرہ ساتھ لائے مجھے پتہ ہے کہ تمہاری اس بیان کی قدر میں یہ تم نے سنیا ختم کر دینا اور یہ بیان آج ریکارڈوں ہے اور افتے ڈیر افتے بعد اس کے نیٹ پہ جب اپلوڈ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس بیان کو سننے ہیں انشاءاللہ سننا چاہتے ہیں میں اس سطح پہ دلائے دیروں کہ صرف میرے سامنے یہ نواب شاہدوں کو نہیں بیٹھے بلکہ ہر لیول کے ہمارے بیان کو سننا جا رہا ہے ہم اس طرز پر دلائے پیش کرتے ہیں آپ کبھی جو اچھے بات ہے ہماری جلسے کا عنوان کیا ہے بولو نا کیا عنوان ہے مسئلہ کے حناف قرآن و حدیث کی کیونکہ پہلے میں عنوان کو سنجھا ہوں کہ احناف قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے ہمارے آج کے جلسے کے عنوان میں چار لفظ ہیں کتنے لفظ ہیں نمبر ایک مسئلہ نمبر دو احناف نمبر تین قرآن نمبر چار حدیث کتنے لفظ ہوگی نمبر ایک مسئلہ نمبر دو احناف نمبر تین قرآن اور نمبر چار حدیث اس کا مطلب یہ کہ جاں نفس مجھے سمجھانے پڑے گے اور ان پر مجھے آپ کو دلائم دینے پڑے گے تھا کہ آپ کو بات سمجھائیں دیکھ لیے آپ کو اچھی طرح پھر دیکھو میں جیت ہدا مجھ میں کھڑا کروں تاکہ تم کھڑا ہوگی اس کو دیکھو میں اس سے نہیں ہوتا نہ مجھے دین جن دلوس آتا ہے لیکن میں نے آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ آپ میرا بیان سمجھیں اس کو دیکھنے میں دعا دیکھ لیا پھر دیکھنے پچھے کتنا لمبا سفر میں نے آپ کے لئے کیا بلتے نہیں اور آپ نے میرا لئے کیا یا کچھ لئے دیکھنے لئے کیا تو پھر مجھے سنیں سفر آپ نے میرا لئے کیا ہے میں نے آپ کے لئے کیا ہے آپ دہائم میں دیکھتے ہیں میں ادھر تو مجھے بھی کریں کہ بات کیسے سے ہو جائے گی میں متوجہ سے نہیں کروں کہ آپ کو بات اچھے طرح سمجھائیں میں نے پہلی مکمہ کے جلسے پہ جائیں تو تھوڑی دیر رکھتی ہے آپ کو مضمون اموان سمجھاتے ہیں اور جو نسید میں نے سال مصفر ایک بار ہوتا ہے اس نے مجھے مجھے کو سمجھانے میں دکت آتی ہے پنجاب کو جانے اتنا ہوتے ہیں وہ میرا مزار سمجھتا ہوں وہ ہم کو مزار سمجھتا ہوں ہم مشکل پیش دی آتی ہے ہمارے جلسے تو اموان میں کتنے لفظ ہیں نمبر ایک مسلک نمبر دور احناف نمبر تین قرآن اور نمبر چار حدیث اب توجہ رہنا میں مسلک احناف قرآن و حدیث کو بیان کرنے کے لئے مسلک بعد میں بیان کروں گا اس سے پہلے احناف اس سے پہلے قرآن اس سے پہلے حدیث ہم نوچے رہنے ہیں خطلات کے یہ عجیب بات ہے جب مسلک احناف قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ان کو یوں کہنا چاہیے پہلے مسلک بتائیں پھر احناف بتائیں پھر قرآن بتائیں پھر حدیث بتائیں میں نے کہا نہیں ہم نے یوں نہیں چلنا پہلے قرآن حدیث سمجھاؤں گا پھر احناف سمجھاؤں گا پھر مسلک سمجھاؤں گا یہ ترتیب اختیار نہ میں نے کی تو تمہیں یہ بار پوری سمجھ آنی نہیں ہے اور میں اس ترتیب پر بھی ایک دلیل دیتا ہوں کہا کہ آپ کو بات سمجھ آئے میں نے یہ ترتیب اختیار کیوں کی ہے ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اب بتاؤ رسول اللہ سے پہلے ہے یا اللہ کا پہلے ہے بلتے جاؤنا پہلے رسول کے بعد میں اللہ کا لیکن پہلے اللہ سمجھائیں گے رسول سمجھائے گا تو جب اللہ نے سمجھائیں گے رسول کیسے سمجھائے گا پہلے سمجھائیں اللہ کون ہے پھر سمجھائیں اللہ کا نمائندہ کون ہے تو پہلے اللہ سمجھیں پھر نمائندہ سمجھیں اس لئے میں سمجھانے لگوں مسلق احناف قرآن و حدیث پہلے قرآن و حدیث سمجھیں پھر احناف اور پھر مسلق یہ چار باتیں میں درہل سے خور ہوگا نمبر ایک قرآن و حدیث اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں رسول رسالت سے بنا ہے رسالت کا معنی پیغام ہے اور رسول کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں نمبر ایک خالق سے علم عمل لینا مخلوق کو علم و عمل دینا دنیا میں جو بھی پیغام ہو پیغمبر دو کام کرتا ہے ایک اس سے پیغام لیتا ہے اور دوسرے کو پیغام دیتا ہے ایک سے پیغام لیتا ہے اور دوسرے کو پیغام دیتا ہے جب ہمارے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں اس کے معنی اللہ سے پیغام لے گے اور اللہ کی مخلوق کو پیغام دیں گے تو پیغمبر کی ذمہ دو کام ہیں ایک سے پیغام لینا اور دوسرے کو پیغام دینا ہمارے پیغمبر کی ذمہ بھی دو کام ہیں اللہ کی ذات سے پیغام لینا اللہ کی مخلوق کو پیغام دینا اب پیغمبر کے ذکر کام ہوئے دو اور دنیا میں پیغام دو طرح سے جلتے ہیں پیغام کا ایک طریقہ یہ ہے پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو اپنی مراد بتاتا ہے اور اس مراد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی دے دیتا ہے اور کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد تو دیتا ہے لیکن مراد کے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں دیتا بلکہ الفاظ میں ازاد رکھتا ہے میں اس کی دور مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھیں مثال نمبر ایک جلسہ آج آپ کا ہے مکی مسجد نواب شاہ کا اس میں آپ نے اشتہار اگر چھکوا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے جلسے کا عنوان بھی دے دیا آنے والے مہمان کا نام بھی دیا اس مہمان کے ارکاب بھی دیئے آپ نے جگہ اور وقت بھی بتا دیا آج کے جلسے میں کوشی کوئی گلا باقی نہیں ہے یہ بتا کہ آنے والا کون ہے اور بیان کیا کرے گا اور ایک آج کا نہیں ہے ایک بیان ہے جوہرات شب جمعہ تبلیغی مرکل کا بیان آپ شب جمعہ کا بیان دیکھیں آپ جوہرات ہوتا ہے لیکن اس کا اشتہار نہیں چھکوا آتا چھپتا نہیں ہے بس شب جمعہ کا بیان ہوگا تو کوئی کہتا ہے شب جمعہ کا جوڑ ہوگا کوئی کہتا ہے شب جمعہ کا اتباہ ہوگا کوئی کہتا ہے شب جمعہ کا بیان ہوگا آپ دیکھو الفاظ کہیں ہیں لیکن مطلب تو سب کیا ایک ہی ہے کہ جمعیرات کے در مغرب کے بعد دولیگی مرکز میں بیان ہوگا انہیں چونکہ اشتحاد نہیں سکتوایا اس لحظ بندے نے اپنے الفاظ میں پیغام دیا ہے اگر اشتحاد چھکوا کے جلسہ رکھا مراد بھی آپ کی ہے الفاظ بھی آپ کے ہیں اگر اشتحاد چھکوا کے بغیر جلسہ رکھا مراد آپ کی ہے الفاظ آگے پیغام دینے والے کے ہیں دوسری مثال سمجھے شادی اور خوشی کے موقع بھی آپ دوستہ حباب پر اشتداروں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے طریقے دو ہیں ایک طریقہ یہ ہے آپ شادی کانچھکوا کے اور دوستہ حباب کو بولا رہے آپ شادی کانچھکوا کے دوستہ حباب کو بولا رہے نمبر دو آپ کسی بندے کے ذریعے پیغام دے اور اپنے دوستہ حباب کو بولا رہے اگر آپ نے شادی کانچھکوا کے بولایا اس میں مراد بھی آپ کی ہے الفاظ بھی آپ کے ہے فلا کی بیٹے کا فلا کی بیٹی سے نکاح ہے اور فلا بندہ بلانے والا ہے فلا وقت آپ نکاح میں شرکت کریں یا فلا وقت ولی میں کے اندر شرکت کریں الفاظ بھی آپ کی مراد بھی آپ کی ہے اور کبھی یوں نہیں کرتے کسی بندے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر پیغام دو میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں نواب شاہ کی نہیں کرتا آپ کے ذریعے کا پتہ آپ کو ہوگا میرے ذریعے کے دستور کا پتہ مجھے ہے ہمارے دستور کیا تھا کہ جب تک شادی کارٹ کا ترز نہیں تھا نائی کو بھیج دے اجامت کرنے والے نائی کو ہمارے نائی اجامت بھی کرتا بچوں کے بال بھی ساف کرتا اگر بچہ پیدا ہوتا تو خطرہ بھی کرتا اور جب ہشی اور غمی ہوتی تو کھانا بھی بلاتا ان ساتھ کاموں کے لیے دہاتوں میں نائی ہوتے ہیں نائی کو بھیجا کے جاؤ فلا کی گھر میں اطلاع کر دو ہمارے بیٹے کا فلا کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے نائی دروازے پہ دستک دیتا ہے امی جان نے پوچھا کہ بیٹا دیکھو باہر دروازے پہ کون آیا ہے تو بیٹا آگر کہتا ہے امی جان چاچا اللہ بخش نہیں آیا ہے بچوں پتروں کیوں آیا ہے تو بٹا آگر کہتا ہے چاچا اللہ بخش نہیں آیا ہے ماں پوچھ دی ہے کیوں آیا وہ کہتے ہیں چاچا اللہ بخش کہتا ہے کہ چودری نزیر دے پتر دا چودری مشیر دے کڑی نڑو یا اے دہ میں گانڈ لے گیا ہے چودری بشیر کے بیٹے کا چودری نظیر کی بیٹی سے نکاح ہے تو میں پیغام لے کر آئے ہوں اس کو گنڈ کرتے ہیں آپ دیکھو جب آپ نے نائی کو بیجا یہ الفاظ آپ نے نائی کو دیئے تو نہیں ہے نا کتنے کا جاگے پیغام دینا لیکن کیونکہ لکھ کر نہیں دیئے تھے وہ الفاظ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے تو پیغام میں کبھی پیغام دینے والا مراد بھی دیتا ہے مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے اور کبھی پیغام دینے والا پیغام میں مراد تو دے دیتا ہے لیکن الفاظ نہیں دیتا پیغام میں جانے والے کو ازاد رکھتا ہے اب توجہ رکھنا اللہ کے نبی پیغام اللہ سے لے کے مخلوق کو دیتے ہیں اللہ پیغام نبی کو دو طرح کا دیتے ہیں کبھی مراد خدا الفاظ خدا ہوتے ہیں پیغام بھی اللہ کا ہوتا ہے الفاظ بھی اللہ خود دیتے ہیں اور کبھی پیغام میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں اللہ پیغام میں مراد نبی کو دیتا ہے الفاظ میں نبی کو اجاد رکھتا ہے الفاظ میرے مصطفیٰ دے رہوں گے تو وہ پیغامِ خدا بندی جس میں مرادِ خدا ہو الفاظِ خدا ہو اس پیغام کا نام قرآن ہے اور وہ پیغام کے جس میں مرادِ خدا الفاظِ مصطفیٰ ہو اس پیغام کا نام حدیث ہے قرآن حدیث کا معنی سمجھ آگیا یہ معنی تمہیں آئے دی سنیوں نہیں پیدھا جتنا سان ترجمہ میں نے کیا ہے اتنا سان ترجمہ میں نے کیا ہے قرآن حدیث کا معنی سمجھ دی وہ پیغامِ خدا بندی جس میں مرادِ خدا الفاظِ خدا اس پیغام کا نام پیغام کا نام اور وہ پیغامِ خدا بندی جس میں مرادِ خدا الفاظِ مصطفیٰ بولتے تو اس پیغام کا نام مجھے پتا ہے تم کھانا کھا کر آئے ہو برنا جاری پتا کھانا کھا کر آئے نید آتی ہے دن کو تھکا ہو اوپر یہ تھنڈی ہوا چلتی ہو نیند تو آتی ہے میں نے آپ کے نیند بھی ٹوٹ کرنی ہے آپ کو بیان سورانا بھی ہے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے کبھی عوام بیان سمجھتی ہے یاد نہیں کرتی اور کبھی بیان یاد کرتی ہے سمجھتی نہیں ہے میں نے آپ کو بیان یاد کرانا بھی ہے اور ساتھ بیان سمجھانا بھی ہے آپ یاد کرو گے نا اور سمجھو گے بھی توجہ تو قرآن حدیث کا مانا سمجھ گے جس پیغامِ خدا بندی ہے مرادِ خدا الفاظِ خدا پیغام کا نام بولتے ہو پیغام کا نام اور جس پہ مرادِ خدا الفاظِ مصطفیٰ پیغام کا نام ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں جو قرآن نہ مانے وہ بیمان ہے اور جو حدیث نہ مانے وہ بھی بیمان ہے قرآن بھی پیغامِ خدا بندی ہے حدیث بھی پیغامِ خلاوندی ہے قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کا ماننا بھی ضروری ایک الزام دور ہوا احمد رب مثالیں دے دو مثال نمبر ایک اللہ رب بریزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی پسلی سے احمد حبہ کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں رکھا ساتھ اللہ نے حکم یہ دیا کہ تم جنت میں جو چاہو جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو لیکن اعلان تقربہ حاضی شجرہ اس مقصود درخت کے قریب تم نے نہیں جانا قرآن جاتا ہے حضرت آدم بھول گے امہ حبہ بھی بھول گے دونوں نے بھول گے اسی درخت کا پھل یدانہ کھا لیا اللہ رب بریزت رہد آدم کو بھی ڈانٹ دیا حضرت امی حبہ کو بھی ڈانٹ دیا امی حبہ اور آدم دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا زرمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا بَتَرْحَنْنَا دَرَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَا اے اللہ ہم بھول گئے ہیں ہمیں بھولنا چاہیے نہیں تھا آپ ہمارے بھول جانے کو معاف کر دے اگر آپ نے معاف نہ کیا ہمارا نقصان بہت ہوگا یہ دعا کے الفاظ قرآن میں ہے توجہ رکھنا ان الفاظ میں کوئی وسیلہ کا ذکر نہیں ہے حد آدم نے اللہ سے وسیلہ دے کر دعا مانگی ہو بغیر وسیلے کے دعا مانگی ہے ایک الفاظ عدیث مبارک میں ہے آدم علیہ السلام ہے حق جللہ مجدہو سے دعا مانگی اللہم اینی اسحلوکا بے حق محمد انتغفر علی اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہو اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے اللہ رب العزت نے پوچھا کئی بار افتا محمد ام ولم احلوں کو اے آدم ابھی تک تو میں نے حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا تو نے میرے محمد کو کیسے پیچان لیا ہے حد آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلق تنی بیدی کا اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا وَنَا فَخْتَفِيَ مِنْ رُوحِكَا آپ نے میرے بدن میں روح کو ڈالا رفات و راسی اے اللہ جب میں نے سر اٹھایا رئی تو علا قوائم لرش مکتوبہ میں نے تیرے عرض کے لکھا ہوا دیکھا لَا إِلَّا إِلَّا لَا مُحَمَّدُ الرَّسُورِ اللَّهِ عَرَفْتُ عَنَّكَ لَمْتُ عِلَسْمِكَ إِلَّا أَحْبَ الْخَلْقِ عِلَيْكَ میں نے اسی وقت یقین کر لیا یہ بوری کائنات میں تو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ نے بری ذات نے فرمایا صدق تیان آدم آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے میرا محمد بوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے سالتانی بحق کے ہی دونے میرے محمد کا وسیلہ دے کے مجھ سے دعا مانگی ہے قد غفرت لک کہ آدم میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے حد آدم کی ایک دعا جو قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا الفسنا آدم کی ایک دعا جو حدیث میں ہے اللہ مہینی اثر لکا بحق محمد انتفر علی تو جو دعا قرآن میں ہے وہ بغیر وسیلے کے ہیں اور جو دعا حدیث میں ہے وہ وسیلے والی ہے جو بند والے قرآن مانتے ہیں تو بغیر وسیلے کے دعا بھی مان لیتے ہیں اور جو بند والے حدیث مانتے ہیں تو وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے ہم نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی وہ قرآن میں آئی ہے قرآن بھی ایمان ہے ہم نے وسیلے والی دعا مانگی وہ حدیث میں آئی ہے اور حدیث بھی ایمان ہے اگر قرآن نہ مانے تب بھی بیمان ہے حدیث نہ مانے تب بھی بیمان ہے قرآن نہ مانے تب بھی بولو قرآن نہ مانے تب بھی قرآن نہ مانے تب بھی بیمان ہے میں نے کہا تھا پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دے ایمانہ یہ دربند واروں کا ایمان ہے میں مدینہ منقرہ میں تھا ایک شخص میرے پاس ملنے کے لیے میرا مدینہ آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا آپ یہ بتو حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم عزادت کا وسیلہ دے کر دبا مانگ سکتے ہیں میں نے کہا دو بتا پیغمبر کی ذات کے بغیر کوئی اور وسیلہ بھی دے سکتے ہیں مجھے کہہ لگا جی ہاں قرآن کا وسیلہ دے کر مانگ لینا میں نے کہا مجھے یہ بتا قرآن تیرے اوپر خود اترا ہے کہہ تیری میری اوپر تو نہیں اترا میں نے کہا قرآن خود آیا ہے کہہ تیرے خود نہیں آیا میں نے کہا قومت آیا ہے کہتے ہیں قرآن نبی پہ اتنا ہے تو نبی نے ہمیں دیا ہے میں نے کہا حضور نہ ہوتے قرآن مل جانا تھا کہتے ہیں جی نہیں ملتا میں نے کہا پھر مان لینا خود قرآن کا وسیلہ بھی میرے محمد کی ذات ہے اور قرآن کا وسیلہ بھی میرے محمد کی بولو میرے محمد کی ذات ہے اور جی نماز کا وسیلہ دے کر مانگ لو میں نے کہا نماز تو خود لائے کہتے ہیں جی خود تو نہیں آیا میں نے کہا نماز تو خود آئی ہے کہتے ہیں نہیں آئی میں نے کہا نماز کیسے ملی کہتے ہیں حضور عرش پہ گئے ہیں اور اسے جا کر لائے ہیں میں نے کہا ایک آنے والی ہے ایک لانے والا ہے جو نماز آئی ہے اس کا وسیلہ دے سکتا ہے اور جو پیغمبر لائے ہیں اس کا وسیلہ نہیں دے سکتا اگر میرا محمد رمیان میں نہ ہوتا تو یہ نماز نہ ملتی خود نماز کا وسیلہ بھی تو میرا محمد ہے خود نماز کے وسیلے بھی تو ہمارے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیغمبر کا وسیلہ مانگنا پیغمبر کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگنا جائز ہے ایک ہے محمد سے مانگنا ایک ہے حضور کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا حضور سے مانگنا اور ہے نبی کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا اور ہے ولی سے مانگنا اور ہے ولی کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا اور ہے دونوں میں بڑا فرق ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا توجہ سے بات سمجھا عید مریم بلی ہے خدا کی نبی نہیں ہے مریم علیہ السلام کو حضرتِ حضرتِ ذکریہ نے دیکھا دروازہ کھونا اندر دیکھا تو مریم مسجد کے کمرے میں دغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے حضرتِ ذکریہ نے مریم سے پوچھا یا مریم مؤننا لکے ہاتھا اے مریم یہ درخت کے بے موسم کا پھل تجھے کہاں سے ملہ ہے حضرتِ مریم علیہ السلام عرض کرنے لئے ہوا میرے اندللہ یا میرے اللہ کی طرف سے ملہ ہے ذکریہ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اے اللہ بغیر موسم کے میرا تو نے مریم کو دیا ہے نفے سال سے عمر میری متجاوز ہے اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے لیکن بغیر موسم کے میرے اللہ تو مریم کو دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے میرے تو مجھے بھی دے سکتا ہے اے اللہ تو مجھے بھی دے دے توجہ رکھنا ذکریہ علیہ السلام نے حضرتِ مریم کی قرامت کو دیکھا ہے تو مریم سے نہیں مانگا مریم کے خدا سے مانگا ہے عیسائیت نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو خود مریم سے مانگا ہے بغیر موسم کے پر خود کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دے سکتی ہے عیسائیت اور عیسائیت اور اسلام میں فرق کیا ہے عیسائی نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا ہے زنگریہ علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے مانگا پتہ یہ چلا کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا اسلام ہے ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ اسحیت ہے اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے میں بتاہیے رہا تھا جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور جو بند والے حدیث بھی مانتے ہیں توجہ میں لکتاز کرنے لگو میں بیان کو دوراں کہیں ہوتے رہوں گا انشاءاللہ آپ کی تازگی کے لیے میں لکتاز کرنے لگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک فرمائی ہے یہ کئی بار آپ نے سنی ہے لیکن میں کہتو یہ حدیث اپنی خطیب سے سنی ہے اپنے مسرک کے رکیم سے دی سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصنبو اصحابی میرے اصحاب کو بھرا بھلا نہ گئنا میرے اصحاب کی شان میں نازیبہ کلمہ نہ گئنا لوگ اس کا ترجمہ گالی کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی نہ دینا میرے گا گالی کے لیے عربی زبان میں لفظ شکرن آتا ہے نبی لفظ شکرن نے بولا لفظ سبر بولا ہے شکرن کمانا گالی ہے سبرن کمانا نازیبہ کلمہ ہے فرمائے تم نے میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمہ نہیں کہنا ذرا حضور کی دلیل دیکھنا فرمائے دلیل یہ ہے فَإِنَّ عَادَكُمْ لَوْاَنْفَقَ مِسْرَاوَا دِنْ زَحَبَا مَا تَلَغَا مُتْتَوْا وَنُصِیفَهُ ارے بجائیے ہیں اگر تم اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ بھی کر لو میرے صحابی کے مُٹھی جو کے برابر تم نہیں ہو سکتے ہیں ذرا مُٹھے پر توجہ رکھنا اور بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کہہ بھی اوت پہاڑ کے برابر سونا یہ تو بڑی نے کی ہے اور مُٹھی جو یہ تو چھوٹی نے کی ہے لیکن نبی نے فرمائے نہیں میرے صحابی کا مُٹھی جو ہو تمہارا اوت پہاڑ کے برابر سونا ہو میرے صحابی کے مُٹھی جو کے برابر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تیرے اوت پہاڑ کے سونے کو نبوت کی سوبت نہیں ملی اور صحابی کے مُٹھی جو کو نبوت کی سوبت ملی ہے پتہ یہ چلا کہ جو وجود نبوت سے قربہ ملتا ہے وہ نمازوں سے نہیں ملتا میں اظرہاں دلیل میں نکتہ پیش کر رہا تھا مجھے بندہ کہتا ہی کیوں میں نے کہا نماز کا وسیلہ دے سکتے ہو کہا جی دے سکتے ہیں میں نے کہا بجا کیا ہے کہتے ہیں نماز سے پیغمبر خدا کا قربہ ملتا ہے اور جی روزے کا وسیلہ دے لیا کرو میں نے کہا بجا کہتے ہیں روزے سے خدا کا قربہ ملتا ہے میں نے کہا میں دیوبان کا پیدہ سمیڑا نماز سے خدا کا قربہ ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے روزے سے خدا کا قربہ ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے وجود پرنگمبر سے جو قرب ملتا ہے پروزے سے بھی نہیں ملتا نماز سے بھی نہیں ملتا ت StaLaughter دلیل کیا ہے میں کہہ تو دلیل نبی نے دی ہے میرے صاحبی کی مٹھی جو کے برابر تمہارے اوض پہاڑ کا سونا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے تمہارے مٹھی صاحبی کے مٹھی جو کو نبی کے وجود کی صحبت ملی ہے تیرے اوض پہاڑ کے سونے جو وجود نبوت کی صحبت نہیں ملی پتہ یہ چلا کہ جو قرب وجود نبوت سے ملتا ہے وہ نماظ اور روزہ سے نہیں ملا کتا صحابی کو وجود نبوت ملا ہے تجھے صرف نماظ اور روزہ ملا وجود نبوت سے جو کردوں ملے گا وہ نماظ اور روزہ سے کہاں ملتا ہے اس لیے صحابہ کی عظمت کی بنیاد نماظ نہیں ہے صحابہ کی عظمت کی بنیاد روزہ نہیں ہے صحابہ کی عظمت کی بنیاد بادت نبوت بادت نبوت بادت امان وجود نبوت کی صحبت ہے وجہ امان وجہ روزہ اور صدقہ نہیں ہے وجہ عبادت ایمان وجود نبوت کی صحبت ہے میں بتاہیے رہا تھا ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی جلیئے مثال نمبر دو سمجھے مثال نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی دشمن بنے یہودی مخارب بنے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے یہودی دوڑے ہیں ان کو گرفتار کرے اور قتل کر دے لیکن اللہ نے عیسیٰ کو بچایا گئے سے ان کے حوالیین میں سے ایک منافق تھا شمون اس کا نام تھا اس منافق کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جہودی تھی خدایر کرم یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں گئے ہیں ان کو رب نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا اور یہودیت نے اس منافق کو سونی پر چڑھا دیا قرآن کہتے ہیں ماں قتل ہو وماں سلگ ہو نہ ان کو قتل کر سکے ہیں نہ سونی پر چڑھایا ہے میں نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گے اور زندہ آسمان سے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ناظر بھی ہوں گے اب میں یوں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا یہ قرآن میں ہے اور آسمان سے زندہ آنا یہ حدیث میں ہے ہم قرآن بھی مانتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا نہ مانے ایسا علیہ السلام 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 لیکن اللہ پیغمبر کی دیوی رسکر تو قرآن میں آگیا پیغمبر کی بیٹی زہرہ کدھا گئی پیغمبر کی بیٹی زینب کدھا گئی ہے پیغمبر کی بیٹی روپیہ امیت رسوم کدھا گئی ہے پیغمبر کی دماد کدھا گئی پیغمبر کی ناسے کدھا گئی حدیث مبارک میں موجود ہے حضور امی سنمہ کے گھر میں تھے رضی اللہ عنہ علیہ المقتضا ہے نبی نے چادر کے نیچے لیا حضرت زہرہ آئی نبی نے چادر کے نیچے لیا حضور حسین آئے حضور نے چادر کے نیچے لیا فجر لروں میں قصہ ہے جب ان چاروں کو چادر کے نیچے لیا اللہ کے نبیوں فرمانے لئے اللہ ہم ہاں پولائے اپڑوں بیٹی اللہ یہ میرے آلِ بیت ہے فاضر مانو مجرسہ متحرم تطحیرہ اللہ ان کو بھی بات رکھنا جیسے میری بیویوں کو بات رکھنے کا تو انہیں وعدہ کیا ہے پتا چلا ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو آلِ بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے پیغمبر کی اولاد کو آلِ بیت مانا ہے پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے جو نبی کی بیوی کو آلِ بیت نہ مانے وہ منکرِ قرآن ہے اور جو پیغمبر کی اولاد کو آلِ بیت نہ مانے وہ منکرِ حدیث ہے منکرِ قرآن بھی بے ایمان ہوتا ہے اور منکرِ حدیث بھی بے ایمان ہوتا ہے جو بدوالے کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی اہلِ بیت ہے قرآن کی وجہ سے پیغمبر کی اولاد اہلِ بیت ہے حدیث کی وجہ سے قرآن بھی ایمان ہے اور حدیث بھی ایمان ہے قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی چلیئے مثال نمبر نتیج دے دو میں پورے عقیدے کو سنکھانے کے لیے چاہیے ایک مثالیں دے دو مثال نمبر تین توجہ رکھنا قرآن کریم میں ہے باب ادھربہ کا حتی ایاتی اقل یقین کہ میرے پیغمبر آپ نے نماز پڑھنی ہے اے اللہ کب تک نماز پڑھے فرمائے جب تک پیغمبر تو بے وفات نہ آئے تو انہیں اس وقت تک نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے یہ پیغمبر کی دنیا والی نماز کا حکم ہے جو اللہ نے اس آیتِ قریمہ میں دیا باب ادھربہ کا حتی ایاتی اقل یقین پیغمبر کی دنیا والی نماز آگئی ہے یہ پیغمبر کی دنیا والی نماز ہے اگلا مسئلہ پیغمبر کی قبر کی نماز کا ہے کہ قبر میں پیغمبر نماز پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث مبارک میں ہے اَلْ اَنْبِيَا وَاَحْيَابًا فِي قُبُلِمْ يُسَلُونَ اَنْبِيَا قبروں میں زندہ ہے اور قبروں میں زندہ ہوگے نماز بھی بولو نماز بھی اَنْبِيَا قبروں میں برانداز اَنْبِيَا قبروں میں دیکھو جن کا عقیدہ وہ بولے جن کا عقیدہ نہیں ہو نہ بولے اَنْبِيَا قبروں میں زندہ بھی ہے اور نماز پڑھتے بھی ہے ایک شخص تو ان کے پیغمبر کی حیات سے قبر کا تھا مجھے کہنے لگا مولانا گنمندہ اب ایک بات تو پڑھا ہے میں نے کہا جیس ہم آئے جب نبی قبر میں زندہ ہے قبر تو چھوٹی سی ہے تو نبی کا ساس نہیں گھٹا میں نے کہا مجھے تو بتا جب تو ماں کے پیغ میں تھا تو ماں کا پیغ تو قبر سے بھی چھوٹا ہے ماں کے پیغ میں تیرا ساس نہیں گھٹا کہتا ہے جی نہیں گھٹا تو میں نے کہا جو خدا تجھے ماں کے پیغ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ خدا حضور کو قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے میں نے کہا نبی جو قبر میں زندہ پھر ایک سوال کرنے لگا اچھا یہ بتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبارک میں زندہ ہے ان کو رزق بھی ملتا ہے میں نے کہا جی ہاں رزق بھی ملتا ہے پھر مجھے کہنے لگا اچھا جب ان کو رزق ملتا ہے تو کھاتے اور پیتے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں بول براز کے لیے کہا جاتے ہیں میں نے کہا خدا تجھے ہدایت ہے ہدایت کے بعد جنت عطا فرمائے تو جنت میں کھائے اور پیے گا کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا بول اور پشاپ پکھانے کے لیے تو جہنم میں جائے گا تو بہت پشاپ کے لئے جہنم میں جائے گا مجھے کہتے ہیں جی نہیں تو میں نے کہا جب جنت میں کھائے اور پیے گا تو پھر مجھے بتا تو بہت براز کے لئے کہا جائے گا مجھے کہتے ہیں جنت میں تو پشاپ کی حاجت ہی نہیں ہے میں نے کہا میرا نبی بی تو جنت میں ہے میرا نبی بی تو جنت ہے بولونا ہمارے نبی بی تو جنت بی تو جنت میں ہے میں اس لئے کہتا ہوں میرے نبی قبر میں زندہ ہے ایک شخص کہنے لگا اچھا قبر میں نماز بھی پڑتے ہیں میں نے کہا جی نماز بھی پڑتے ہیں مجھے کہتے ہیں نماز کے لیے تو وضو چاہیے حضور وضو کے لیے کہا جاتے ہیں میں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دفن کیا تھا توجہ تو غصر دے دیا تھا کہتے ہیں جی ہاں غصر دے کے دفن کیا تھا تو میں نے کہا غصر کرنے سے وضو ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ بلکل ہو جاتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب نبی نے وضو کیا ہے تو پھر قبر مبارک میں گئے ہیں کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا وضو کب کرتے ہیں جب وضو ٹوٹ جائے کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے وضو کا کرنا میں بتا دے جب وضو ٹوٹا ہی ہے تو گھرنے کا مطلب کیا ہے میں بتا یہ رہا تھا امبیاء قبروں میں بولو بولو امبیاء قبروں میں زندہ ہے اور قبر میں نماظ بھی مڑتے ہیں میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کی دنیا واری نماز کا ذکر قرآن میں ہے نبی کی قبر واری نماز کا ذکر حدیث میں ہے جو دنیا واری نماز نہ مانے وہ منکر قرآن ہے اور جو قبر واری نماز نہ مانے منکر حدیث ہے قرآن کا منکر بھی بیمان ہے اور حدیث کا منکر بھی بیمان ہے جو بدوالے نبی کی دنیا واری نماز مانتے ہیں وہ قرآن میں آگئی اور قبر واری نماز مانتے ہیں وہ حدیث میں آگے قرآن بھی ایمان ہے اور حدیث بھی ایمان ہے قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں ساتھ بزارتے کر دوں توجہ رکھیں آپ مجھے دیجئے توجہ رکھیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھا یہ بتائیں جب اللہ نے فرما کہ موت تک نماز پڑھے تو پھر قبر میں نماز کے مطلب کیا ہوا میں نے کہا حقیم و قمت مال تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک نماز تکلیفی ہوتی ہے ایک نماز تلززی ہوتی ہے کتنی کس میں سمجھو ایک نماز تکلیفی ایک نماز تلززی نماز تکلیفی کا معنی نماز پڑھے تو عجر و سوا ملتا ہے اگر نماز نہ پڑھے گھنا ہو عزام ملتا ہے اور نماز تلززی کا معنی اگر نماز پڑھو تو لطف آتا ہے اگر نماز نہ پڑھو تو لطف نہیں آتا میں اس کی مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے رمضان و مبارک میں اگر رمضان و مبارک میں مغرب کی نمہ آزان ہونے لگی اعلان ہو گیا پھر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا آپ اس وقت شربت پیئے تو سواب ملتا ہے یا نہیں بولو نا افتاری کے وقت شربت پینے سے سواب ملتا ہے کوڑ ڈرنک سے سواب ملتا ہے پکوڑے کھانے سے سواب ملتا ہے اگر وہ بندہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں افتاری نہ کرنے پر سواب ہے پھر اگر اس نے افتاری نہ پی تو گناہ ملے گا اب افتاری کا کھانا وہ ہے کہ جس کے کھانے پہ سواب ملتا ہے نہ کھانے پہ گناہ ملتا ہے تب جو رکھنا لیکن اگر ابھی بیان ختم ہو اور بیان کے بعد اب باہر جائے اور شربت پینے کو دل کرے تو بتائیں شربت پیئے گے تو سواب ملے گا تو نہیں پیئے گے تو گناہ ملے گا نہیں نہیں پیئے گے تو مزا آئے گا تو آج کے بیان کے بعد شربت یہ تلززی ہے اور افتاری کا شربت وہ تکلیفی ہے وہاں پانی پیئے تو سواب ہے نہ پیئے تو گناہ ہے ہوتے ہوئے بھی اور اگر نہ پیئے تو مزا نہیں ہے اگر پیئے تو مزا ملتا ہے اگر امت فاری فرماتے ہیں ایک نماز تکلیفی ہے جو دنیا میں ہے ایک نماز تلززی ہے جو قبر میں ہے دنیا میں نماز نہ پڑے تو گناہ ملتا ہے نماز پڑے تو سواب ملتا ہے قبر میں نماز نہ پڑے تو مزا نہیں ہے اگر نماز پڑے تو مزا ہے یعنی عبادت تکلیفی کی نفی ہے وہ عبادت تلززی کا اسواد ہے وہ نماز اور ہے اور یہ نماز اور ہے یہ تو قرآن کے خلاف نہیں ہے کتنی مثالی ہوگی؟ چار کتنی ہوگی؟ چار گدرتی ہیں تیری میرا ملکتا ہے بیٹر دوگی زیادی پتہ نہیں کتنی ہوگی؟ چار نمبر پانچ شروع ایک شخص میدانِ جہاد میں نکلا اور اپنے بدل اوروں کے ساتھ نکلا ہے دسمت کی گولی لگی تو قتل ہو گیا کبھن جو اگرہا؟ جب یہ قتل ہوا تو گولی بدل کو لگی ہے گولی روح کو نہیں لگی قتل جسم ہوا ہے قتل روح نہیں ہوئی کٹا جسم ہے روح نہیں کٹی روح تو چلی گئی جنت کی طرف قرآن کے دلات قولولے میں یختل ہو تھی سبیر اللہ ہی اموات بل احیاء والاک اللہ تشورون یہ جو اللہ کے راستے میں بدل کٹا ہے یہ کٹنی مارا بدل زندہ ہے اس کو تم نے مرتا نہیں کہنا توجہ ہمیں بدل کا زندہ ہونا یہ تو قرآن سے ملا ہے لیکن شہید کا زندہ روح کا زندہ ہونا یہ قرآن میں نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ سے پوچھا گیا حضور بدل تو زندہ ہمیں سمجھا گیا لیکن روح زندہ روح کہاں پر ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا حضور نے جواب دیا اور واہو ہم فی جیو فی تیرن خزرن لا کنادیلو محلقتن بالعرش تسلو من الجنت حیث و تشاہ شیعید کی روح نکل لاتی ہے اور جنت میں سبت پرندے کی بوٹ میں ہے پرندہ ایک اندین میں ہے اندین ارک کے نیچے لٹکا ہے اور یہ جہاں چاہے جنت میں سیر کرتی ہے اب بات کو سمجھنا ہم نے بدل کو زندہ مانا قرآن میں آگیا ہم نے روح کو زندہ مانا حدیث میں آگیا جو بدل کو زندہ نہ مانے وہ منکرِ قرآن ہے اور جو روح کو زندہ نہ مانے وہ منکرِ حدیث ہے منکرِ قرآن بھی بہیمان ہے اور منکرِ حدیث بھی بہیمان ہے ہم نے بدل کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے اور روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے قرآن بھی امان ہے اور حدیث بھی ایمان ہے میں نے کتنی مثالیں دی آجے کر بتا دو کتنی مثالیں کانت مثالیں میں نے قرآن کیا سمجھایا قرآن حدیث کی سے کہتے ہیں پھر یہ سمجھو نا پھر میں حناف پہ بات کروں گا پھر مسلم سمجھاؤں گا اور آپ کو پورے جل سے قرآن سمجھایا قرآن حدیث کی سے کہتے ہیں وہ پیغامِ خدا بندی مرادِ خدا الفاظِ خدا پیغام کا نام قولتے جاؤ وہ پیغامِ خدا بندی مرادِ خدا الفاظِ مصطفیٰ پیغام کا نام جو بندوالے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث مثالیں کتے دی قرآن وسیلے کے آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں وسیلے والی دعا کا ذکر عیسی علیہ السلام پہ زندہ آسمان پہ جانا قرآن میں زندہ آسمان سے زمین پر آنا بولتے جاؤ حدیث میں نبی کی بیوی آلِ بیعت ہے کہاں پہ قرآن میں پیغامبر کی اولاد آلِ بیعت حدیث میں نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں قرآن میں قبر میں نماز پڑھتے ہیں شہید کا جسم زندہ ہے شہید کی رو زندہ ہے ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں قرآن بھی مانتے ہیں حدیث آگے چلا میں قرآن حدیث پر بتا دو احنام کی سے کہتے تھے میں نے قرآن کی آئیت پڑھی ہے اللہ نے قریزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ میرے اشتدار پر رو دکھنا اتیع اللہ و اتیع الرسول و قلل عمر منکم اے ایمان والو تم نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے تم نے پیغامبر کی بات بھی ماننی ہے پیغامبر کی بات بھی ماننی ہے و قلل عمر منکم حضرت صحابہ رضی اللہ و قلل عمر منکم اے الفقہاء فی تین ہے تم نے فقہاء کی بات بھی ماننی ہے خدا نے تین باتیں فرمائی نمبر ایک تم نے قرآن کو ماننا ہے نمبر دو تم نے حدیث کو ماننا ہے اور نمبر تین تم نے فقہاء کی بات کو ماننا ہے اللہ کی بات مانیں اسے قرآن کہتے ہیں پیغامبر کی بات مانیں اسے حدیث کہتے ہیں اور فقہاں کی بات مانے اسے سکا کرتے ہیں میں آناف سمجھانے لگوں آج لوگ یہ کو کہتے ہیں ہجی ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں دوسری چیز نہیں مانتے میں نے کہا جس طرح قرآن و حدیث کو ماننے کا حکم قرآن میں ہے تو تیسری چیز کو ماننے کا حکم بھی قرآن میں ہے اگر آپ کو روکا کرو تو سنی بار کے بیٹھ جاتا ہے میں نے کئی مجھے آپ سے کہا کیمرے کی آگے سے نہ گزو کوئی گزرے تو اس کو روک دو تو میں نہیں سمجھاتی اس کا محصان کتنا ہونے میں نے تیرین صاحب سے کہا تھا کہ کیونکہ آپ کو میرے بیان زائے کرتے ہو تو میں کیمرے سے دو طرح سے ساتھ لے کر چڑھوں تاکہ میرے بیان زائے نہ ہو آپ لوگ گزرک آدمی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ کیمرہ تمہیں گے نہ حرام ہے لجائز ہے کیا ضرورت ہے پچھ آپ فسٹ آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں جواب تو محمد طالق طریق صاحب محمد طرق طرق قرآن کے حرام غیر مقلب مولوی نے دو گھنٹے کی سیجو بڑھائیں پہلی محمد طرق جواب پھر بیان پھر اطلاع پھر بیان پھر اطلاع نتیجہ کیا نکلا محمد طرح ہونے والے اطلاعات کو دیکھ کے سال سال چار چار ماہ کے لگائے لڑھ کے اہل حدیث و رہا شروع ہو گے اب تبعیم اور پریشان بے جواب تو جب ہم تو جامل اس کا گناہ لگایا تو اسی فرمان کا دو گھنٹے کا آپ میرا بیان سنے درہ الیتہار ڈاٹ وارجی پہ جائیں آرامیدیا ڈاٹ کام پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں اور گوگل پہ سچ کریں اڈیاز گورنوں کے نام بھی آپ جاہاں وہاں دیکھیں جاہاں میں اس کی کلاس نہیں رہا جواب دیا اب لاکھوں کی طرح پسیلی تفسیم ہوئی آئے تک وہ تو اسی فرمان دوبارہ تبلیغی جمعہ جب محمد طالب دنگے کے خلاف بھی بولا مونی ویٹلی انگلینڈ اور کنیڈا بریک بک بیرون میں جماعت کے کام کرنے والا حباب میں مبارک بات بھی تھی دا پاکستان نے تو مننے کے لئے یہ دیا ہے وگر کہ محمد اس ایک سیڈی نے ہمارے بچوں کا جینا حرام کر دیا تھا جب تو نے جواب دیا ہے اب ہمارے بچوں نے سیڈی نارتا کے چلتے ہیں بہن تو ملے اتراز کیا تھے اب جواب سنو اب اس کا جواب دو اب بتو سیڈی کا جواب کیا ہے کوئی نہیں آئے گا اگر ہم اس نے جواب نہ دیتے تو ملے اتراز کیسی ہوتا ایمان کا مسئلہ تھا نوجوانوں کا ایمان برباد ہو رہا تھا مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے کسی شوق نہیں حضر کرنی اللہ کے مندہ بات سمجھا کرو مجھے ایک بات بتاؤ اگر آدمی بہت نیک ہو امرے پر جاتا ہے اور ساتھ بیٹی بھی لے کر جاتا ہے بیٹی بھی لے کر جاتا ہے امرے پر جانا فرض ہے سنت ہے واجب ہے مستحب ہے کہتا ہے مستحب ہے اچھا جب آپ امرے پر جانے لگے تو تصویر آپ نے دیو بھیجوائی تصویر تو حرام تھی نا آپ نہ گھجواتے آپ نے بیٹی کی تصویر دیو بھیجوائی حرام میں ہم کیا آپ نے امرے پر جانے کے لیے اس کو سب تیار ہے بیٹی کی بھی تصویر بیوی کی بھی تصویر ہمشیرہ کی بھی تصویر آپ نے یہ بھی تصویل کیوں عمرے پہ جا رہے ہیں ایک گوٹ پہ جاؤ نامارے مات بھی کہتے ہیں کپڑا ہٹاؤ اور کپڑا اٹھا گے ہماری بین اور بیٹی کا مو دیکھتا ہے ہم پھر بھی مرداز کرتے ہیں کیونکہ کعبے کی عظمت ہے اور جب میں ایمان بچانے کے لیے سیڈی بنا کر بیورن میں لیتا ہوں کہتے ہیں اس کی کیا مجاز بجود ہے کیوں تم نے بنایا میں نے کہا کہ عمرہ تو فرض نہیں تھا ایمان بچانے تو فرض تھا جو فرض نہیں تھا اس کیلئے تصویل بنی میں نے اٹھا گے اور ایمان بچانے کے لیے میں نے تیری بنائی اس پر تُو نے اٹھا گر دیا اس کا مانا کہ کعبے کی عظمت دل میں ہے ایمان کی عظمت دل میں نہیں ہے اگر ایمان کی عظمت ہوتی تو کبھی اٹھا گئے تھا آپ کے نوازشاہ میں کبھی ذاکر ناکہ ہے بولو لوگ اس سے متصر ہیں کیوں سیڈیاں چینل ویڈیو اوپو کسی نہیں ہیں اچھا بتو اس کا پھر جواب کیا ہونا اس کا جواب سیڈی ہے اس کا جواب چینل ہے اس کا جواب یہی چیزیں ہیں اور جب یہ باتیں سمجھے ہی آنے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ پیمیل رابطہ کلائی تارک کلائی سے نہیں رہا ہمیں ایک منہ مجھے کہتا لگا کہ مولانک اس کام اور ذاکر ناکہ کے خلاف بھی کرے میں نے پوچھا کیوں مجھے کہتے ہیں ذاکر ناکہ ایک را کا جارہ دائٹھ اس کے جابید غامری کے آپ میں نے پوچھا کیوں کہتے ہیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے میں نے کہا دہ أي جو کتنا بڑا بڑا خطرہ memorized تاکرنا ہے مجھے کہتے ہیں کیوں مجھے کہ م capacitat سے ہی کہوں میں نے پوچھا کیا겠습니다 طورا دینی مدسے کے دارپی لوگ سنتے ہیں مجھے کہنے لگا نہیں میں نے کہا اس کو تبرین اور جواب کو ہے سنتے میں مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا اس کو خانگاہ کی م surveys سنتے ہیں مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا کون سنتا ہے کہتے ہیں جو محصر میں نہیں آتے جو نوازیں نہیں پڑتے اس کو دیکھ زیمان پر بہت ہو رہا ہے میں نے کہا کہاں بیٹھ کے سنتے ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے کہا سنتے کیسے ہیں کہتے ہیں چینل پر دیکھ کے تو میں نے کہا کہاں یہ ہے آپ انگلائے سے پیسے بھی جاؤں میں یہاں پر کون تاپ بھی جاؤں چینل بناؤں اور ساتھ کرنا ایک کا مقابلہ کروں مجھے کہتے ہیں چینل بنانا نگو بتو اس کو مکابلہ ہو گیا ہے مسجد میں ہم بیان کریں گے اس کو سننے والے مسجد میں آتا نہیں ہے گناfalls اس دجازے ambito پückeس پر بنیگئیں کسی طرح کردے ہیں اللہ بات سمایamblingت غرط رمائے یہ اطلاعات اس وقت تک ہے جب تک یہ بیماری آپ کے گھر نہیں مورتی اور جب آپ کے گھر میں انہوں نے کہا لیتی سوگا نا سیڈیاں دے کر پھر آپ نے خود کہنا پتر کو محمد ریاض کو محمدی سیڈی دے ریاض میں اس مرن مرمہ مرمہ اغرار ہوگئے کوئی سیڈی رو محمد ہم اس کو دکھائیں آج میں امتبال نیار میں تھا تو کئی بار میں گدرتا تھا ہمار سے اتنا حمیق اور خواہد کئی بار گدرتا تھا اور باہر ایک بورڈ ایک کامتان آج اس میں گھرنا اب چونکہ میری قوم ہے اللہ محفوظ کرنا ہے قومیت کی لعنیت سننا سب کو بچائے لیکن تب ہی محبت ہوتی ہے کہ میری قوم کا اندمی ہے میں گدرتا لیکن میری عادت ہے جب تک کسی عزم میں میری شخصیت نہ ہو میں بلاوجہ ملکاتے جا کرنے کرتا پانچ سا انسان آرہے جا رہے ہیں آدمی ساتھی میں ان کو بتایا کہ یہاں کو ایک مولین لحاظ گھوما آیا کام چاہتے ہیں بلاقات وہ اسے ہی بہت اچھا نامینے کے لیے جلے گے تو مجھے آج ساتھ کہنے لگے مجھے آپ کا نام تو یاد نہیں ہے تو تو یہ گھومن کہا کہ میرا جی چاہے آپ پھر برادری کموروی ہے اور یہ میں آپ کو جانتا ہے اس گیتوں پورے پاکستان میں اس وقت کوئی ایک بھی ایسا بندہ جیتا نہیں ہے جس کی قوم گھومنوں اور میرے قلع میں کموروی ہے سوائے میں میرے قلع میں کموروی نہیں ہے شاید ہوں ہوں گا ہماری بدبتھی دیکھے کہ پورے ملک میں کموروی میرے جنگل نہیں یعنی تو ہو جا میرے جنگل نہیں ہے میرا بیتا ہوں گا میرا بھائی جنگل میرا والت تھا وہ چکر نمینا تھا تو تاتھین قرآن سے بھی موجود بن جائے وہ یوں گنا میں بات تو شمدیارہ باتا میں جب کمینا تو آج سا ملک میں لگے بھائی یہ اوہ موانا گھوما ہے جس میں موانا تارا شمیر کا بہت دفاع کیا ہے میں اس کو بہت آشے کو میں بہت آشے کو میں بہت آشے کو میں نے کہا وہ تو میں ہی کر رہا ہوں وہ نے جیابر کو بنایا کہ میں ساہی اس کو دیکھو اچانک پیاس دکھا اس نے کہا اس وقت تو آپ کی کپڑی یہ نہیں دے میں نے کہا جب میں ایک سی رہن ہوا تھا میرا بازو ٹوٹا ہوا تھا میں ایک سکسے پر رہا ہوا تھا اور یہ قریب کا بازو نہیں تھا جب سے ہم نے مولا طارق جمیل کے خلاف اعتراسات کے جواب آپ سے جوانا ہم اس دن سے آپ کی آسے گئے آپ نے بہت بڑا کام کیا میں نے کہا جس کو چوٹ لگتی ہے نا اس کو ہمارا کام سمجھاتا ہے اور جس کو چوٹ نہیں سکتی اس کو ہمارا کام بھی سمجھ رہی ہے اللہ پاک چوٹ لگنے سے پیلے ہمیں کام سمجھاتے تب ہی ہمارے لوگ یہ جید ہے جس معلومے میں میرا مقلد نہ ہو وہاں میں یہاں کے لئے تو لوگ کہتے ہیں کی حاضر ہوتا ہے اور جب آ جائے تو پھر کہتے ہیں مولا اسے وقت لے کر دے دو پھر وقت نہیں ہوتا کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے تو جب تک فتنہ نہ آئے اس وقت بھی فتنے کا دفاع کرو جب آ جائے تب بھی کرو اپنی مساجد میں عمیدہ اپنی مساجد میں بیانا اپنی مساجد میں کیزوں کا ذکر کرو اور میں ایک جملہ کے لئے بات کو سمجھنا امت ہمارے زمینے دو کام ہیں نمبر ایک امت کو ایمان و اعمال پر لانا نمبر دو امت کے ایمان و اعمال کو بچانا توجہ رہنا امت کو ایمان و اعمال پر لانا نمبر دو امت کے ایمان و اعمال کو بچانا ایمان و اعمال پر لانے کا دریقہ اور ہے ایمان و اعمال بچانے کا دریقہ اور ہے آپ دکان پر جائے صبح آپ مال کمانے کے لئے جاتے ہیں مال کمانا بھی ضروری ہے لیکن شام کو مال داکو اور جور سے بچاتے بھی ہے مال کمانے کا دریقہ اور ہوتا ہے اور بچانے کا لات میں رکھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے امت کو امان و عمال بلانے کا طریقہ یہ فضائل والا ہے اور امت کو امان و عمال بچانے کا طریقہ یہ دلائل والا ہے تبلیہ جماعت کے ددوں کے کام لانے والا ہے ان کی محنت فضائل والی ہے اور میرا من کے کام بچانے والا ہے میری محنت دلائل والی ہے ان کے بیان سنے تو فضائل رضا آتے ہیں میرا بیان سنے تو دلائل رضا آتے ہیں ان کی کتاب دیکھے تو فضائل نماز ہے اور میری کتاب دیکھیں تو درائلے ہمار دوہو ضروری ہے گا نہیں بہت درائلے ہمار کی تریم کراؤ لیکن درائلے ہمار بھی پاس رکھو جب پھرس ہو تو پھر اس کو پھولو میں تو دیماروں سے کہتا ہوں آپ چیلے پر جاؤ آپ نے چین فضائلے ہمار پھولو فضائلے ہمار پھولو اور جب آپ کو منہ اعتراض کرے اپنی جیل میں میرا کتاب چا رکھو فضائلے ہمار کی اعتراضات کے اتنی چینسہ اپنی جیل میں رکھو میں نے آپ کی سہولت کے لیے پاکٹ سہل رکھا ہے تو جب آپ کھولو فضائلے ہمار کی تریم پر آؤ جب اس پر بندہ اعتراض کرے فضائلے ہمار بھی بچے گی آپ کے نوجوان بھی بچے گا اور جب آپ جواب نہیں دو گے تو نوجوان کچھ سڑی جائے گا اللہ میں بات سمجھے کی تفیق دے میں کہتا ہمارے تو جلدوں کی وقت پورا نہ ہو میں سمجھا یہاں تھا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات بھی مانو پیغمبر کی بات بھی مانو میں بتانے گا تھا احناف کیا ہے اللہ کی بات بھی مانو پیغمبر کی بات بھی مانو اللہ کی بات کا نام قرآن ہے اور پیغمبر کی بات کا نام حدیث ہے ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں اگلی بات میں شروع کرنے لگا مسرق کی احناف قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسرق احناف کیا ہے میں نے کہا اللہ کی بات مانو اسے قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی بات مانو اور اسے حدیث کہتے ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد پہلے فقیقہ نام حضرت ابو بکر صدیق ہے پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرے فقیقہ نام حضرت امام عمر ہے تیسرے فقیقہ نام امام عثمان ہے چوتھے امام علی ہے ان کے بعد عام صحابے پیغمبر ہیں اور صحابے پیغمبر کے بعد جو تابعین ہے ان میں بڑا مقام حضرت امام عظم ابو علیفہ کا ہے ہم جی طرح اللہ کی بات مانتے ہیں پیغمبر کی بات مانتے ہیں پیغمبر کی بات فقہاں کی بات بھی مانتے ہیں اگر ایک مسئلے پہ دو آئیتیں آجائیں ایک مسئلے پہ دو حدیثیں آجائیں یا کسی مسئلے پہ آئیت حدیث موجود ہی نہ ہو ہم فقہاں کی بات مانتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا خدا کی بات بھی مانا کرو پیغمبر کی بات بھی مانا کرو اور فقہاں کی بات بھی مانا کرو میں چار مثالیں دے لگو ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق کی ایک حضرت عمر کی ایک حضرت عثمان کی ایک حضرت علی کی تاکہ تمہیں پتا تو چلے قرآن کو مانتا کون ہے تمہیں پتا تو چلے حدیث کو مانتا کون ہے میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی ہے اللہ کی بات بھی مانو پیغمبر کی بات بھی مانو اور اس کے بعد فقہاں کی بات بھی مانو میں نے فقہاں میں تبدیل کیا میں آئے فقہاں میں پہلا نمبر فقہاں میں خلقہ حشدین کا ہے پھر پیغمبر کیام صحابہ کا ہے اور پھر اس کے لات تابعین کا ہے جس کے حدیث پہ سن لو تاکہ قرآن و عجید دولو آجائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائندو ارمائی یایش من تم باہدی پس جر اطلاف ان کسیرہ اے لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد تمہیں دین میں اطلاف نظر آئے گا تم نے پریشان نہیں ہونا پھالے کم سنتی تم نے میری سنت سے حل کو تلاش کرنا ہے اگر میری سنت میں حل نہ ملے و سنت الخلفاء کے راشدین المغدی کینا پھر خلیف راشد کی سنت کو تم نے پکڑ لینا ہمارے صاحب میں مسئلہ پیش آگیا نمبر ایک مسئلہ اللہ کے نبی کی حیات ترکت کرنا ہے حضور زندہ ہی اندری ایک مولوی کہے گا زندہ ہے یہ کہے گا زندہ نہیں ہے تم دونوں مولویوں کو چھوڑو جو خلیف راشد نے فیصلہ کرالو خلیف راشد میں پہلے حضرت امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ آپ نے کئی بار یہ بات کر سنا ہوگا ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگے صحابہ کو وسیعت کی ہے مجھے غصر دے دینا مجھے کفن دے دینا مجھے جنازہ پڑھا کے چار پئی پر رکھ دینا اور میری چار پئی اٹھا کے عام قبرستان میں نے میرے نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا حضرت امی عائشہ کے حجرے پہ ہے رضی اللہ عنہ باہر تالہ لگا ہے باہر کنڈی لگی ہے فرمے میری چار پئی کو نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا اور وہاں جا کے میرے نبی سے اجازت پاگنا اگر اجازت ملے تو مجھے اندر دفع کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے اندر دفع نہ کرنا نبادشاہ کے سنیوں اگر صدیق اگر کا امیدہ یہ نہیں تھا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے تو وسیعت کیوں کی ہے ان کا امیدہ تھا نبی قبر میں زندہ قبر میں سنتے ہیں نبی تو وسیعت کی ہے اگر صحابہ کا امیدہ یہ نہیں تھا وسیعت میں انہوں نے کیوں کیا ہے وسیعت کو بدل دینا چاہیے تھا صدیق نے وسیعت کی ہے صحابہ نے عمل کیا ہے امام راجی تفسیر قویر میں لکھتے ہیں اَنَّاُنَمَّا حَمِلَتْ جِنَازَتْ رُو الہ باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیب کے جنازے اٹھا کے نبی کے قبر کے پاس رکھا گیا فنوڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اذا ابو بکرن بل باب ہے حضور آپ کا غلام صدیب دروازے پر آیا ہے پیغمبر کی قبر سے ارازائی ہے ادخل الحبیبہ الہ بی ادخل الحبیبہ بولو ادخل الحبیبہ بلکو کتونی آپ کرو ادخل الحبیبہ الہ بی یہ دوست کو دوست تک پوچھاتو تو صدیب کی موقع نے پیغمبر کر دیا ہے کہ صحابہ میں سے خریب پیغمبر کا نظریہ نبی قبر میں زندہ ہے آج مولوی اقتراف کریں گے ایک مولوی کہے گا اور میں تین طلاب دو دو تین بندی ہے دوسرا مولوی کہے گا تین طلاب دو دو ایک بندی ہے اور میرے دانے کو نوٹ کرو اگر یہاں پہ این عدیس کوئی بیٹھا ہو میرے دانے کو توڑ دیں اور میرے جانے کے بعد بک بک نہ کریں تو انہیں میرے جانے کے بعد کہنا ہے ہمارا جیب جو چاہتا جائے چیف لکھتے ہم نے کس نے نہیں دکھا کہ مالا گمت ہمارے مہمان تھے ہم نے ان کا حیاء کیا ہے میں نے کہا یہ دونجی مہمان نوادی ہے کہ جب مہمان موجود ہو تو بندہ حیاء کرے مہمان چلا جائے تو بے حیاء بن گے اگر بے حیاء بننا ہے تو آج بند نہیں بننا تو میرے بات بھی نہ بننا بات ہی کہلے تھے میرا دعویٰ سنو میں دعویٰ کر رہا ہوں میرا دعویٰ یہ ہے کہ تین دلاب کو ایک کہنا یہ مذہب مرزئیوں کا ہے تین دلاب کو ایک کہنا یہ مذہب شیعت کا ہے تو مجھے ایک چکلے دو کہ تین دلاب کو ایک کہنا یہ مرزئیوں کا مذہب بھی نہیں ہے شیعوں کا مذہب بھی نہیں ہے چکلے دو بات ہی کہلے تھے میں نے کہتا آگیا کہ تین دلاب کو ایک کہنا انہوں تین دلاب کو ایک کہنا بولو بولو تین طلاب اے کہنا کادیانیوں کا اور طلاب سیوں کا مزل ہے اگر تو یہ کہتا ہے نہیں ہے تو مجھے جٹ لکھ دے کہ میں مولانا تین طلاب کوئے کہنا یہ مرزیو سیوں کا مزل نہیں ہے اور پھر نیچے حوالہ بھی دے دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے غلط فہمی لگی ہے تین طلاب کو اے کہنا ہم نے کہنا نا تین طلاب تین ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں تین طلاب ایک ہوتی ہے میں نے کہا توجہ اس کتاب مفسرین نے لکھا ہے کہ تین طلاب ایک ہوتی ہے تین طلاب الگ الگ دی جائیں تو تین طلاب ایک ہوتی ہے یہ میں نے قرآن میں آنگی آئے حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں امام بخاری نے تین طلاب کے تینوں میں پہ پانچ حدیثیں آیا ہے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو مجھے جٹ لکھ دے یہ تین طلاب کی باری آئے گی بخاری کبھی نہیں پڑے گا بخاری اگر پڑ سکتے ہیں تو جب آج لکھے لکھو جب پوچھے کہ بھی مورنہ بخاری میں ہے کہ تین طلاب کو ایک ہوتی ہے اس موقع پر تجھے بخاری کا نام سرکے بخار تو چڑھ سکتا ہے تجھے مسرک نہیں دل سکتا تین طلاب کو ایک کہنا بخاری میں کوئی لوائیت نہیں ہے تین طلاب کو تین کہنے کی بخاری میں کتنی لوائیتے ہیں آنچ لوائیتے ہیں میں کہہ دو صحیح بخاری میں موجود ہے تین طلاب دو تو تین ہیں یہ کوئی روایت تلاش کرے گا اور جی مسلم میں موجود ہے حضور کے دور میں تین دو تو ایک ہوتی تھی میں نے کہا پہلے روایت کا نام کیا ہے کہہ دیں ابن عباس ہے میں نے کہا دیں ابن عباس کا فتوہ کیا ہے کہہ دیں فتوہ تو تین کے تینوں نے کہا ہے تو میں نے کہا دیں جانے سنت یا سون کا پتہ نہیں ہے جب روایت کے خلاف دے تو حجت روایت نہیں ستوہ ہوتا ہے حجت روایت نہیں اچھا مطلب گوسرا روایت کون ہے کہہ دیں جی تاؤس ہے میں نے کہا تاؤس روایت سنی تھا یا سیہ بول بول کہہ گئے تھے سیہ تو میں نے کہا جب روایت سیہ ہے تو تین طلاب کو ایک کہتا ہے تو پھر مان لیمہ مدد سیہت کا ہے تو سنی روایت کی پیدا لانا تو نایت تول بھی سیہ روایت توجہ میں نے کہا پھر بھی تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی حدیث تو پیش کرے گا نا اب لوگ کہیں گے اوپر یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے ہم کس کی بات مانیں میں نبی کا فیصلہ ہے اگر تمہیں اطلاف نظر آئے خریف عراشت کی سلمت دے سکھو حجت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ تین طلاب دو تو تین ہوتی ہے عمر کا فیصلہ وہ نہیں مانے گا یا وہ شیطان ہوگا یہ شیطان کا جنگ خرناس ہوتا عمر کا فیصلہ شیطان نہیں مانے گا نا ہم کیوں بھی مانے قمر کے فیصلے کو تو تین طلاب دو تو تین ہوتی ہے فیصلہ کس کا ہے تو یہ فیصلہ کس کا ہے عمر کا فیصلہ ہے میں تین طلاب میں ایک لطیفہ واقعہ سکھا کرتا ہوں کہ صرف لطیفہ نہیں حقیقت برا کیا ہے محمد محمد عمیقہ قرؐ رئیسر مناسل مجھت اللہ فرحص کا مناظرہ تھا مجھت اللہ فرحص کا مناظرہ تھا مناظرہ دیا ہو گیا پولیس کو فن چلا گیا پولیس آگے رکھوانے کے لئے پہ مناظرہ نہیں ہوگا رکھوانے کے لئے محمد قانون سور مانے لگے مناظرہ ہوگا ایسے تو نہیں کرنی ہوگا پر میں مناظرہ ہوگا تو تاکر پالا ایسے تو ہے تو سالس پر کے فیصلہ کرنے اس ایسے تو کہنے لگا دیکھو میں اولنی میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا اگر میں بھی مناظرہ تو ہوگا ہم نے بہت رنبہ سفر کیا ایسے تو کہنے لگا اگر تم نے مناظرہ نہ رکھا میں جوتے مار کے تمہارے مناظرہ کو رکھوا دوں گا محمد قانون فرما لگے مجھے دن بعد بڑی پسند آئی ہے اپنا جوتہ اتار اور مجھے بھی مار اس محمد کو بھی مار تاکہ مناظرہ رکھے لیکن جب مجھے تین مارے تو تین کہنا جب اسے تین مارے تو ایک کہنا گنتی یوں رکھنا مجھے تین مارے تو تین کہنا اور جب اسے تین مارے تو ایک کہنا گنتی یوں چلانا اور تو جب کیوں پر میرے یہ ہی تو مسئلہ ہے تو اسے سمجھ نہیں آنا یہ مسئلہ اسے سمجھ نہیں آتا میری تری سے نہیں تری جنتے سمجھ جائے گا اٹھا جوتا شروع کر تاکہ فیصلہ ہو جائے اس پر مولی بھی تیار نہیں ہوا وانا پر مالے گی اب تین ایک ہے جب میں تین کھا لے جو دو موقع لے تاکہ پتہ دو جہے تو تین کو ایک مانتا ہے میں بتایے رہا تھا چلیئے نمبر تین مسئلہ میں نے بہنے صلیف عراشت کی بات کی ہے حضرت عثمان نزیر الان ہو آج وہ ان کے مولوں کے پاس جائے وہ کہیں گے جمعہ کے دن ازان ایک دنی ہے آج وہ سنت کے پاس ہو ہم نے کہنا ہے ازان دو دنی ہے وہ کہتے جمعہ کے دن ازان ایک ہے میں نے کہا جمعہ کے دن ازان دو ہے ہم یہ کہیں گے وہ کہے گا نہیں نہیں حدیث پیش کرو میں کہے تو مسئلہ قرآن میں نہ ہو مسئلہ حدیث میں نہ ہو تو میرے نبی نے فرمایا پھر خریف عراشت کے پاس چاہو امام بہاری فرماتے ہیں امان تازین الثانیہ یوم الجمعہ امان ابی عثمان این کسر اول المسجد عثمان غنی کا فتوہ ہے کہ جمعہ کے دن ازام دو آنی ہے فتوہ عثمان غنی کا ہے اور موجود بہاری میں ہے اب یہ گوہاری کو بھی نہیں مانے گا حدیث پیش کرو نہ امام بہاری کو مانتا ہے نہ عثمان کو مانتا ہے جلیئے نمبر چار مسئلہ علیہ مبتدہ رضی اللہ علم کا دورہ آگیا کتاب میں نہ مسئلہ دے امام زید ہے امام زید کون ہے امام زید بن علی بن حسین بن علی حدیث علی رضی اللہ علی کے پڑھ پوتے ہیں آلِ بیعت میں سے امام زید نے اپنی کتاب مسئلہ دے امام زہر میں لکھا ہے علیہ مبتدہ نے فتوہ دیا تھا کہ جو امام تناوی پڑھائے جو تناوی بیس رکعہ پڑھائے ہر چار رکعہ کے بعد وقفہ کرے اور آخر میں بھی تردین پڑھائے تو دیکھا کہ علیہ مبتدہ کا فتوہ ہے کہ تم نے تناوی چار رکعہ تم نے بیس رکعہ پڑھنی ہے میں بتایا رہا تھا ہم قرآن بھی مانتے ہیں اگر قرآن میں مسئلہ نہ ہو حدیث بھی مانتے ہیں اگر مسئلہ دونوں میں نہ ہو یادی سے تکڑا جائے ہم بات فتوہہ نہیں بانتے ہیں فتوہہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے دوسرہ عزت عمر کا ہے عصرہ عثمان کا ہے چوتھا علی کا ہے چوتھا کس کا ہے ایک شخص کجھے کہہ رہے ہیں کہ تفتیم یہ نہیں ہے میں نے کہا جاتا تفتیم رکھے کہ عزت علی کا نمبر ایک ہے باقی کا نمبر بات میں ہے میں نے کہا کیوں رکھے کہتا ہے کہ اس لیے عزت علی پر نمبر کے رشتہ دار بھی ہیں اور مومن بھی ہیں اور باقی رشتہ دار تو نہیں ہے صرف مومن ہیں میں نے کہا نہیں نہیں تجھے بات سمجھ نہیں آئے رشتہ عزت پرغمبر سے چاروں کا ہے عزت علی ابو بکر عمر کا بھی ہے عثمان علی کا بھی ہے لیکن رشتہ الگ الگ ہے ہم نے نبی کا رشتہ حد علی ابو بکر عمر سے دیکھا تو پتا چلا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پرغمبر کے سسر بنتے ہیں ہم نے عثمان علی کو دیکھا تو پتا چلا کہ دونوں دماد بنتے ہیں ہم نے سسر دماد کی حصیت دیکھی تو سسر کی حصیت باپ کی ہے اور دماد کی بیٹے کی ہے باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بات میں ہوتا ہے باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بات میں ہوتا ہے پھر میں نے کہا ہم نے دونوں کو دیکھا عزت علی ابو بکر کو بھی دیکھا عزت علی عمر کو بھی دیکھا دیکھا ابو بکر بڑے نظر آئے عمر چھوٹے نظر آئے وہ باپ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے ہم نے عثمان اور علی کو دیکھا عثمان بڑے نظر آئے علی چھوٹے نظر آئے عثمان پہلے ہے علی بات میں ہے ہم نے عثمان کو دیکھا وہ دور تماد ہے علی کو دیکھا اکارے تماد ہے عثمان پہلے نظر آئے علی بات میں نظر آئے تو دو کی سید باب کی ہے اور دو کی بیپو کی ہے باب میں سے ایک بڑا جس کا نمبر ایک ہے ایک چھوٹا جس کا نمبر دو ہے یہ دو تماد ہے اور میں بڑے کا نمبر ایک ہے اور دماد چھوڑے کا نمبر چھال ہے میں نے کہہ رشتیں داری کو دیکھا تب ہی ابوبکر ایک نمبر پر ہے عمر دوسرے نمبر پر ہے عثمان تیسے پر agen اللہ پر چوتھے پر توجہ میں نے کہہ کہ میں نے دنیا کے بعد جنازے دیکھے تو مجھے تب ہی ابوبکر میں نمبر ایک نظر آیا عمر کا دو نظر آیا عثمان علی کا عثمان کا دین نظر آیا علی کا چوتھا نظر آیا کہہ جاں سے دیکھا میں نے نبی کی قبر کو دیکھا جگہ خالی ہے ابو پکر یہ ہے میں نے بات میں دیکھا جگہ خالی ہے عمر یہ ہے یہ نمبر دو دیکھا پھر میں عظم عثمان کو دیکھا وہ نمبر میں پیغمبر کے ساتھ رہی ہے جنت البقی میں ہے تھوڑے سے دور نظر آئے میں نے علی المقتدہ کو دیکھا وہ جنت البقی میں ملی وہ کوفے میں تھے ابو پر میں دیکھا تو قریب ہے عمر دیکھا تو ان کے بات ہے عثمان دیکھا تو ان کے بات ہے علی دیکھا تو Kurن کے بات ہے مجھے پتا چلا صدیق کا نمبر ایک ہے وہ زیادہ قریب ہے عمر کا نمبر دو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے عسوان کا نمبر تین ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے علی کا نمبر چار ہے وہ کوب آگے میں نے کہا مجھے ترتیب آنے کی بتاتی ہے کہ یوں بندی ہے مجھے جانے کی ترتیب بتاتی ہے کہ یوں بندی ہے نہیں auditor آنے کی ترتیب بیوں ہے جانے کی ترتیب بیوں ہے اور استثارے کی طرفیب πھی ہوئے ہیں امان کی طرفیب بھی ہوئے ہیں میں بتا یہ رہا تھا آپ قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث میں ہو دی ہے نا اور وہ کہا میرا حناف سمجھانے لگا تھا حناف میرا حناف سمجھانے کے لیے کہ صالی تمہین بھانی رہا ہوں لوگ کہتے ہیں تو پتہ یہ حناف کیا ہے میں نے کہےこستور نہیں کوستور تو میرا ہے کہ جیسے نینے سمجھایا نہیں ہیں کوستور تو ملو بھی کہا نا میرا کوستور ہے نا میں نے جب بھی سنگایا ایک حضور کا ہے جب میں مصرح بھی سمجھاؤں گا تو میری قوم کیسے ہی سمجھیں گی توجہ رکھا حضرت ابو بکر صدیب کہاں پہ ہیں ردینا منقرہ بھولونا حضرت عمر کہاں پہ حضرت عثمان کہاں پہ عرق علیہ رلوک لدہ اوفا توجہ اب میں یوں کہوں گا میرے نبی کے جانشیم کے نام صدیب کے اکبر ہے تدیب سمجھنا صدیب اکبر عزی اللہ عنہ کے جانشیم کے نام حضرت بھولونا عدر عمر کے جانشیم کے نام بھولو عدر سمان کے جانشیم کے نام علی تو پتہ یہ چلا قرآن کریم نبی کو ملا ہے اور قرآن کریم اور نبی کے علم صدیب کو ملے ہیں توجہ اور حضرت عمر عزی اللہ عنہ کے پاس قرآن بھی ہے نبی کے علم بھی ہیں سدیب کے فتوے بھی ہیں ہم نے تو اسمان کو دیکھا علم نبوت بھی ہے قرآن بھی ہے حضرت عمر ابو بکر کے علم بھی ہے توجہ لکھنا ہم نے حضرت علی کو دیکھا نبی والا قرآن بھی ہے اللہ والا قرآن بھی ہے پیغمبر والی حدیث بھی ہے صدیق یقبر کے فتوے بھی ہیں ارت عمر کے فتوے بھی ہیں حضرت عثمان کے فتوے بھی ہیں ان سارے علم کو لے گئے علی کہاں پہنچے کوفا تبجھ نہ پہنچے کوفا علیٰ اضی اللہ کوفا میں پہنچے ہیں امام ابو حنیفہ کوفا میں پیدا ہوئے اس کی کوفا جائے شہادت ہے اب وہ حنیفہ کی کوفا جائے برادت ہے تبجھو رکھا ارت عری کی کوفا جائے بولو اور اعظر امام مریفہ کی کوفہ جائے تو ان کی جائے شہادت ان کی جائے بیلادت آن آپ سمجھنا اس سے پتا چلا ہم جاتے تو مدینہ ہیں قرآن و عدیث کی بات کرتے ہیں لیکن کوفہ کے راستے سے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو میری دلیل پر غور کرنا ایک بندہ کیوں لگا اور یہ ہم دوائلِ عدیث ہیں ہم تو سیدھے مدینہ کی بات کرتے ہیں اور تم عجیب حنفی ہو تم پہلے بات کوفہ کی پھر بات قرآن و حدیث کی میں نے کہا اس لیے کہ یہ درست کو خود مجھے نبی نے دیا ہے کہہ نے نبی میں کیسے دیا میں نے کہا میرے پہمبر کی حدیث ہے انا مدینہ تو علمِ والیوں میں بات ہوا میں محمد شہرِ علم ہو حالی شہرِ علم کا دروازہ ہے یہ شہرِ علم مدینہ میں ہے وہ شہرِ علم کا دروازہ کوفہ میں ہے نہیں سمجھے شہرِ علم کہاں پہ مدینہ اور شہرِ علم کا دروازہ کہاں پہ بولو نہ کہاں پہ افا آپ مجھے یہ بتاؤ مسجد کا امام اعلام کرتا ہے بھئی ترمیر کے ساتھ ہو صفحہ اول میں نماز پڑھو نمازی دو قسم گئے ہیں ایک نمازی وہ ہے کہ جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صفحہ اول میں گیا ہے اور ایک نمازی وہ ہے کہ جو دوار بھلان کے صفحہ اول میں گیا ہے یہ تو دونوں صفحہ اول میں لیکن جو دروازے سے گزر کے گیا اسے بہ عدب کہتے ہیں جو دروازہ پھڑاں کے گیا اسے بہ عدب کہتے ہیں تو جو روایا گفہ جائے وہ بہ عدب ہے اور جو درک جائے وہ بہ عدب ہے یہ سبق نبی نے دیا آنا مدینہ دلٹ میں والی ہو بھرونا والی ہو بابوا میں تمہیں گناہ لکھو آنا پھیک گیا تمہیں پتا تو جلے حد علیم علیم تلا کی شہادت کا نام کفا ہے میرے امام کی جائے بلادر کا نام بھولی ہے کفا حد علیم کے پاس سارے علم چھے یا نہیں قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی تین خلفہ کے علمی تھے حلی سارے علم قلے کر کہاں چلے گے بھولئے نا کہاں چلے گے کوفہ چلے گے اچھا جب علی نے دار غمت کوفہ کو بنا دیا تو جو اس طور میں گورنر تھے اور دور کے وزیر والمشیر تھے وہ کہاں آتے اور جاتے ہوں گے کوفہ جا امیر المومنین ہو گورنر نے خدر آرہا ہے جا امیر المومنین ہو وزیر نے خدر آرہا ہے جا امیر المومنین ہو مسیم میں ادھر آنا ہے پتہ یہ چلا کہ جب علی و المرتضی کوفہ میں ہیں اور دوٹ کے صحابہ جو وزیر تھے وہ بھی کوفہ میں آئیں گے جو مسیم صحابہ وہ بھی کوفہ میں آئیں گے اور جو گورنر صحابہ وہ بھی کوفہ میں آئیں گے جب سب کا کوفہ میں آنا اور جانا ہوگا تو میرے پیغمبر کی ساری سنتیں کوفہ والے دیکھتے رہیں گے میرے امام عظم اور بوریبہ نے کام کیا کیا ہے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے پیغمبر کے صحابہ کو اسے پڑھا ہے پیغمبر کے صحابہ کی جگہ کو دیکھا ہے صحابہ کا آنا اور جانا تھا اب وہ حنیفہ کی وجائے بلادت ہے تو میرے امام نے صحابہ کو آتے اور جاتے بھی دیکھا ہے صحابہ کے جانشین تاوئین کو بھی وہی دیکھا ہے تو جب علی علم اتدہ ادھر ہے تو علم نبو فکر بھی ادھر ہے علی علم اتدہ کی جائے شہادت ہے امام حنیفہ کی جائے بلادت ہے علی علم لے کر وہاں پہنچی امام حریفہ نے سارے علم کو لے دیا انہیں کے کتابوں میں جمع کرا دیا اور جمع کرا گے امت کے سامنے پیش کر دیا اس کو مسلم جانے کے لیے یوں کو ہوں گا امام موفق نے باقیہ لکھا ہے امام آزم کو دونیوہ کو خواب آئی اور خواب میں یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر دیکھا قبر مبارک میں حضور کی مبارک گھڑیا ہے جو بکھنی پڑی ہے امام آزم نے جمع ہی ہے خواب دیکھا یا ایسے دیکھا بولو خواب دیکھا اگر اکرد کرے اتراز کرے گا میں رکوانوں کیا دیکھا خواب دیکھا اللہ کے حضور کی مبارک گھڑیاں بکھنی پڑی ہیں امام نے جمع گر کے سینے سے لگائیں امام ابن سیرین کے بعد اپنی شاہد کو بیجا کہ جاؤں ان سے میرے خواب کی تعبیر پوچھو لیکن بیٹا یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون ہے امام ابن سیرین کے بعد امام صاحب نے شاہد کو پہنچا اگر ایک خواب پوچھو نہیں ہے فرمائے پوچھو جب خواب بتائی ابن سیرین فرمانے لگے بتاؤ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے امام صاحب نے شاہد کہنے لگا کہ جس نے خواب دیکھا ہے مجھے منا کیا یہ نہ بتانا دیکھنے والا کون ہے ابن سیرین فرمانے لگے تو بتا یا نہ بتا یہ خواب ابو حنیفہ کے راوہ کون دیکھ سکتا ہے کون دیکھ سکتا ہے اُس اگر یہ آپ کو پتا جل گیا تعبیر بتائیں امامی نے سیلی فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے میرے نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں میں نے جملہ سنو میں کہا تھا شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں نماز سے وہ قرب نہیں ملتا جو پیغمبت کے وجود سے ملتا ہے تیری نماز کا نام عبادت ہے میرے روزے کا نام عبادت ہے میرے محمد کے وجود کا نام عبادت ہے نہیں سمجھا تیرا رونال دین ہے تیرا روزہ دین ہے میرے نبی کا وجود دین ہے وجود مبارک کو دیکھا کہ یہ بکھرا ہے امام صاحب نے جمع کیا ابن زیرین فرمانے لگے اس کی تعبیری ہے کہ میرے نبی کی سنتیں وہ دنیا میں پھیل جائیں گی امام مریفہ جمع کر کے ان کو لکھوا دے گا امام سیودی کہتا ہے امام حاکم کہتا ہے اس امت نام عبو حریفہ وہ پہلا شخص ہے جس نے پیغمبر کی سنتوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا پہلا وہ شخص ہے کہ جس میں سنتوں کو اب بتا سنتیں جمع کیسے گی ایک جمعہ کہتے ہیں اب دنیا میں سنتیں میٹھنے لگی کوئی داڑیں ہوتا رہا ہے کوئی پگڑی ہوتا رہا ہے کوئی گناہوں میں مقتلا ہے اب سنتیں مٹی ہیں تو زندہ کیسے گی ہے نانا اب زندہ کیسے گی ہے انہوں نے نہیں بتا بھولو میں جو بھولم تبلیغی جمعات رہے ہیں کیا پہلا نام زیادہ تمہیں شرم حصول ہوتی ہے تبلیغی جمعات ہماری نہیں ہے بولو نا ہماری ہے تو سنتیں جب مٹی ہیں تو زندہ کیسے گی تبلیغی جمعات رہے ہیں اور جمعہ کیسے گی جمعہ کیسے گی امام اعظم ابو حریفہ نے جب سنتیں اٹھا لگئی ہیں تو جمع میرے ایک امام نے کی ہے جب سنتیں مٹ گئی ہیں تو زندہ دولی جماعت رہی ہے اور سنت کا دشمن یا مخاربت امام غریفہ کی کرے گا جس نے جماع کی ہے یا دولی جماعت کی کرے گا جس نے مٹی سنت کو زندہ کیا ہے مخاربت کی مجھے سمجھ آئی یہ دولی جماعت کے مخارب کیوں ہے اور یہ حنسگیت کے مخارب کیوں ہے امام صاحب نے جماع دی ہیں اور دولی جماعت نے وہ بھی ہمارے اور یہ بھی ہمارے میں آناف بتانے لگا تھا حضرت امام ابو حریفہ کا کام یہ ہے میرے نبی کی سنت کو جماع دیا اور جماع کر کے امت کے سامنے بیش کیا ہے میں بتانے لگا تھا نمبر قرآن کیا ہے نمبر دو حدیث کیا ہے نمبر تین آناف کیا ہے توجہ آناف اس بات کا نام ہے ایک مسئلے پر تین آیتیں ہوگی امام ابو حریفہ بتائے گا آخری آیت اسے کہتے ہیں اگر ایک مسئلے پر تین حدیثیں ہوگی امام ابو حریفہ بتائے گا آخری حدیث یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن سارا مانا جاتا ہے عمل اس آیت پہ کرتے ہیں جو کسی مسئلے میں آخر میں نازل ہوئی ہے حدیثیں ساری مانے جاتی ہیں عمل اس حدیث پہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں پتا چلے اس مسئلے میں یہ حدیث میں آخر میں آئی ہے ہمارے امام ابو حریفہ نے جو سارے آناف کے امام ہیں ان نے بتایا یہ آیت بات میں آئی ہے اور یہ حدیث بات میں آئی ہے اور اگر ایک مسئلے میں چار حدیثیں دیں تو میرے امام نے چاروں کو جمع کیا میرے امام نے چاروں کو میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں تو میں پھر بات سہی سمجھا ہے اہل حدیثوں پہ پاس جاؤ اور کون سے جا کر پوچھو اہل حدیثوں پہ پاس جاؤ اور پوچھو ببھی جب کنار پڑے تو ہاں پہ تک اٹھائے وہ کیا کہے گے گوھنا یہ جب یہ نہیں بتا رہے خون سے پوچھو ہاں پہ کہاں تک اٹھائے گے کیا بتائیں گے گوھنا آسکار تبچھو تبچھو اچھا ہام سے پوچھو کہاں تک اٹھانے ہیں آم نے کہا نہیں آم نے کہا نہیں آدھی بات نہیں ہم جب پوچھو کہاں تک اور کیسے انہی بات کیا ہے اور کہاں تک وہ صرف بتائیں گا کہاں تک ہم نے بتانے ہے کہاں تک اور کیسے بتانے ہیں اور کہاں تک اور کیسے باندھنے ہیں ہم یہ بات کو کہتے ہیں یار مقلب کہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کندے تک اٹھایا ہم عدیث پر عمل کرتے ہیں ذرا آناف سمجھنا میرے اتنی معاملہ دے ہیں نہیں نہیں حدیث تین قسم بھی ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو سینے ہاتھوں کو کندوں تک اٹھایا قدفی نمبر دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوت تک اٹھایا فروہ اوزو نے نمبر تین امام ابو حریفہ فرمان نے حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھوں کو کان کے برابر اٹھایا اضافہ اوزو نہیں حدیثیں کتنی ہوگئے آناف سمجھنا حدیثیں کتنی ہوگئے نمبر ایک کندے کے برابر نمبر دو کان کی لوگ کے برابر یہ لوگ ہے نمبر تین کان کے برابر امام صاحب نے مسئلہ یوں بتایا کہ تینوں کا حدیث پر عمل ہو گیا امام صاحب فرماتا ہے جب تم ہاتھ اٹھانے لگو ادھر دیکھو آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے میں تمہاری ہتھیلیاں کندوں کے برابر تمہارے انگوٹھے کان کی لوگ کے برابر تمہاری اوپر کیونگلیاں یہ کان کے برابر ہیں امام آپ نے یوں کیوں بتایا ہے فرمے حدیثیں جو تین آئی ہے نمبر ایک حدیث نبی نے ہاتھ کندوں کے برابر اٹھائے نمبر دوسری حدیث حضور نے ہاتھ کان کی لوگ کے برابر اٹھائے نمبر تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے برابر اٹھائے فرماتا ہم نے ہاتھ یوں اٹھانے تیری ہتھیلیاں کندوں کے برابر ہو نمبر دو تیرے انگوٹھے کان کی لوگ کے برابر ہو نمبر دی تیری انگوٹھے یہ کان کے برابر ہو تو جب تمہارے ہاتھ کندوں کے برابر ہیں کندوں والو حدیث پر بھی عمل ہے جب کان کے لوگ کے برابر اگوٹھے ہیں تو کان کے لوگ والی حدیث پر بھی ہے اور جب انگلیاں کان کے برابر ہیں تو کان کے برابر والی حدیث پر بھی عمل ہے احناف اسے کہتے ہیں کہ جب وہ عمل کرنے پر آئے کوئی حدیث بھی نہیں چھوڑتی ساری حدیثوں کو جبا کرنے پر ساری حدیثوں کو میں تمہیں حرفیت بتا رہا ہوں احناف کیا ہے مثال نمبر دو سمجھو اور یہ ہاتھ کہاں بادنہ ہے وہ کہے گا جس سینے پر امام علیہ ورماتے رہی تم نے ہاتھ یوں بات رہا ہدھر دیکھو تائے ہاتھ کی ہتھیلی کو بھائیں ہاتھ کے پوچھت پر رکھنا ہے نمبر دو اگوٹھا اور چھوٹی کوگلی سے تم نے اپنے کلائی سے پکڑ لگٹے کو پکڑ لینا ہے نمبر تین درمیانی تین اگلیاں آپ نے بھائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دینی ہے نمبر چار تم نے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باد لینا ہے کتنی باتی ہو گئی چار نمبر ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بھائیں ہاتھ کے پوچھ پر رکھ دو اگوٹھا اور چھوٹی اگلی دائیں ہاتھ کی اس سے بھائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑ لو درمیانی تین اگلیاں بھائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دو اور تونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو امام صاحب آپ نے بات کیوں بتائی ہے فرمے حدیث چار قسم کی ہے ایک حدیث میں ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیانی ہوا کہ حضور اپنے دائیں ہاتھ کو بھائیں 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 پر رکھا کرتے تھے دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم دائیں ہاتھ کے بھائیں ہاتھ کو پکڑ لیں اور دیسری حدیث یہ ہے حدی علیہ المتضاء فرماتے ہیں میں سنت اس صلی اللہ علیہ وسلم سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے نمبر چار مسئلہ عدی وائل کہتے ہیں میں نبی پاک سلیم کو دیکھا حضور نے نماز پڑی تو ہاتھ ناپ کے نیچے بات لے تھی میرے امام نے فرمایا حدیثیں چار قسم کی ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا دائیں سے بائیں کو پکڑنا اور دائیں کو بائیں بازو پر رکھ رینا ہاتھ ناپ کے نیچے بات لنا علامہ اینی حمدہ تو کاری میں لکھتے ہیں حضرت امام عظم ابولیفہ نے یوں مسئلہ بتایا کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اس پر عمل بھی ہو گیا اگر اٹھا بائیں اونگلی سے پکڑا تو دائیں سبائیں کو پکڑنے پر عمل بھی ہو گیا تیم اونگلی ہیں بائیں والو پر رکھا تو دائیں ہاتھ کو بائیں کے رکھنے پر عمل بھی ہو گیا ہاتھ ناف کے نیچے باندھی ہے مطلب کیا ہے اس طرح پر عمل کرتے ہیں کوئی حدیث دہا نہیں جاتی ساری حدیث امام صاحب جمع کر لیتے ہیں آن آپ سمجھا گیا بہت 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 آن آپ سمجھا گیا کہ ساری حدیثوں کو جمع کر لیتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں اور مسئلہ کی حدیث قرآن و حدیث کی روزنے میں میں نے کہا حدیث کا مطلب کیا ہے سارے دلائل کو جمع کرنا پیغمبر کی سندوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے امت کو دینا اس کا نام انفیت ہے اور امام بریفہ خود فرماتی ہے اِزَا جَا الْتَوجِحُ اِزَا جَا الْعَدِیسُ امام صاحب فرمانے لگے اگر مسئلہ صحابی سے آجائے میں اختلاف نہیں کرتا لب نفرج من اقوال ہے ان کے اقوال سے میں نکلتا نہیں ہو انہی میں سے کون لے رہت ہو اور جب سامنے صحابی نہ ہو بلکہ بادواروں سے وَإِدَاجَا عَنِ تَعْدِقِينَا فَهُمْرِ جَعْنُ وَنَحْنُرِ جَعْنُ پھر میں بحث کرتا ہوں اس سے پتا چلا حنفیت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کا قرآن ہے پھر پیغمبر کی حدیث ہے پھر پیغمبر کے صحابہ ہے اور پھر ہمارا امام عاظم علی حریفہ ہے تو میں نے کتنی باتیں بتائی نمبر ایک قرآن نمبر دو نمبر تین نمبر چار مصر مصر کا معنی حنفیت کا بزار حنفیت کا راستہ حنفیت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کس کو لے گے بولو کس کو لے گے پھر کس کو لے گے اور پھر کس کو لے گے صحابہ اور پھر کس کو لے گے امام عاظم علی حریفہ کو ہم نے پہلے نمبر قرآن کو دیا پھر دوسرا نمبر حریفہ کو دیا تیسرا پیغمبر کے صحابہ کو دیا اور چوتھا صحابت بعد امام آزم ابو حریفہ کو دیا اور یہ تردیم کونسی ہے قرآن والی ہے یا ایو حلیٰ دینہ آمانو یا ایو حلیٰ دینہ حدی اللہ نبی کی اللہ کی بات مانو قرآن باتی و رسولہ پیغمبر کی بات مانو حدیث بہت امر امن کو فقہا کی بات مانو جس میں پہلے نمبر صحابہ کا ہے اور بات میں نمبر باتوارے فقہا کا ہے ایک مندہ مجھے کہتا ہے تمجھو وہ جی وہ نہیں مانتے جا کہتا ہے وہ نہیں مانتے میں نے گھر نہ مانے کہتے کیوں میں نے کہا ان کو حکم ہی نہیں ہے نہیں سمجھے ان کو بولو نہ ان کو اس پر میں پاکش ہویا کرتا ہوں اللہم علی شیخ حید رحمت اللہ اللہم کی قبر پر قرون رحمت اللہ حضر فرمائے میں نے ساتھ سے کئی پار کہا کہ جو لوگ ستیج پر تھے اور دنیا سے چلے گئے وہ میں سے دو بندر وہ ہیں جن کی لمبی صحبت نہ ملنے کا مجھے دکھ رہے ہیں ایک ریسل مناظری بھجت اللہ فیل آس معلوم حمد عمی مکاڑوی اور نمبر دو حضرت علامہ علی شیخ حیدری نفرانہ مرکتر جو ستیج کے تھے اور دنیا سے چلے گئے ہیں یہ دو بندر جن کی طویب صحبت نہ ہونے کا مجھے دکھ رہے ہیں اگر اسے استفادہ کرتے ہیں جو بہت سائزہ ہوتا ہے علامہ علی فرماتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب دن نوارم کا ہو یا کوئی بھی دن ہو حضرت حسین اشادت کا دوچ ہے لیکن ہم ماتم نہیں کرتے ہیں ہمیں دوچ ہے لیکن ماتم علامہ علی فرماتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں تو مجھے لوگ بھی نہیں کہا ہم سفر کرتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں علامہ فرما لگے میں کہتا ہوں ہم سفر کرتے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہئے جوانکہино examination حکم نہیں ہے ہکم تو ہمیں ہیں ضریف يا ایوہ الذین آمن اس تعیون بسمまあ سبر وہ کرے گا جسے حکم ہیں اسے حکم نہیں وہ کیوں کرے ہمیں حکم ہے تو ہم کریں گے فکحا کو تو مانیں اسے حکم ہی نہیں ہے جسے حکم ہے تو وہ مانے گا یا ایوہ الذین آمن اس تعیون بسم Pensroe امان حکم بھی صبر بارے کو ہے اور فکحا کو ماننی کو کم بھی یا ایوہالہزین آمنو ایمان والے کو ہے وہ نہ مانے کو فرق نہیں پڑتا تو دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو قرآن بھی ماننے کی تفیق دے اللہ ہمیں حدیث بھی ماننے کی تفیق دے اور قرآن حدیث کی روشری میں اللہ ہمیں مصر کے احناف کو ماننے کی تفیق دے اب کچھ بات آپ کی سبن میں آگئی کچھ آپ سمجھ آگئی کچھیں چلنا بات پر سے ایک مدلد ایک چاری باتیں حالی ہوتی نا میری آپ سے گزارش ہے ہم اس سب دور حدیث میں ہیں وہ ایک سال کے لیے ہمارے پر تشیر لائیں تخصف تطاقی کے مطابع کرنے کے لیے اگر آپ کو قادیانیت احلاف ہوا چاہیے آپ چراب نگر خط پر بھول کے پاس ہیں حالی حضیت احلاف ہوا چاہیے جہاں میں حیدریت اشیر لے جائیں غیر مقلدیت احلاف چاہیے تو پھر سرکو تعمل قضمی ہمارے پاس آئیں جس فطرے میں جہاں علاج ہوتا ہے وہاں کو اس فطرے میں آپ کو سیکھ لیکلی جانت چاہیے تو بھئی کورونا علیت کرتے ہیں جو دور حدیث میں اور جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان سے باری گزارش ہے ابھی 22 جون سے لے کے پان جولائی تک بارہ دن کا دورہ تاگیق المسائل مرکز آر سورت اور جمال ستاسی جنو کی سرکو تا روگا طلبہ اس مدارس کے ارادہ فرمائیں کہ ارادہ ہے نبی انشاءالل اور جو لوگ اس کے رامہ ہیں ان سے مدارس کرتا ہوں آپ رائی ون جاتے رہتے ہیں تو یہاں نباب شاہ سے رائی ون کا کتنا سفر ہے کتنے گھنٹے کا سفر ہے چودہ گھنٹے دو ہی ہوتی زیادہ ہو تو لوگ چودہ مان لیتے ہیں پاندرہ مان لیتے ہیں یہاں سے رائی ون جاؤ تو کتنا سفر پاندرہ گھنٹے اور رائی ون سے سرکو تا جاؤ تو دو گھنٹے تو جب آپ چلا لگانے کے رائی ون جائیں تو چھوٹی چی دی ہماری ہاں بھی لگا رہی بڑے مرکت کے چلا تو چھوٹے مرکت کے چی دی چلا بہان لگائیں امان لانے کا طریقہ سنو جائے گا چھوٹی چی دی ہماری ہر لگائیں امان بچانے کا طریقہ سنو جائے گا رائی ون جھو امت امانتنہ مال پہ آبی جائے گی اور امت کے امانتنہ مال بھٹ بھی جائے گا تو ارادہ فرماتے ہیں؟ میں کہت ہوں جس طرح تربریہ والوں ہم یہ کہا ہے کہ لوغ اغترہ کو نہیں ہے اگر اغترہ ہے اللہ ہم سبAudہ کے ساتھ رکھے پوشینارہ ہے اللہ بomin Speed آرائمز کی ارادہ کروگے تو شیطان کی کمل توٹے گی اور سرگوزہ جاننے کی ارادہ کروگے تو خرناس کی کمل توٹے گی ہم نے شیطان کی کمل بھی توٹنی ہے تو خرناس کی کمل بھی توٹنی ہی ہے لیکن دنڈے مات coat نے درین کے ساتھونی ہے درنہ scrutiny کمل چھی گا جاتی ہے تلیل سے تلیل سے تلیل سے تلیل ہوں کہ انشاءاللہ اور جب تک آپ آنا جائیں اس وقت میں یہ آقست مدارش ہے کبھی آپ دعا سے جب آگے ہو اور کیونکہ آپ جو آپ سننے اس دعا سے مدارش کروں گا کہ باہر پاناگا سکال پر تفصیل لیلٹیٹر موجود ہے آپ اس کو فرید فرمائیں پھرکن اہل حدیث پاکوہین کا تحقیقی جائزہ ایک کتاب لینے ضرورت کی ہے اسی طرح ایک کتاب ہے نمازِ آل حسولت والجمعہ یہ جو میں تمام سننے دعاست کروں گا اس کتاب کو ہر قرآن ضرور لے کتاب کا نام جائے نمازِ آل حسولت کیا نام ہے نمازِ آل حسولت والجمعہ دعای نماز کی کتاب ہے اور پوری نماز پر احادیث کے ساتھ دلائم ہو جاتا ہے یہ کتاب آپ کے پاس رکھو اور ان کو دلائم ہو جائے گا جب وہ دریم پیش کر دو آپ نے دریمی پیش کر دو ہم نے ان کی دلائم سے بیس لے گی مصورت اعظام میں آپ نے دلائم پیش کیے تو آپ ہی کتابیں لینے ہیں انشاءاللہ یہ ریٹریجر باہر موجود ہے یہ ریٹریجر آپ کے لیے صادق صادق قرآن کی کتاب صداح ترصول میں لکھا ہے رفیہ دعای نماز کو چامسو عادیث ہے اس پر کتنی صداقہ کا ارضات کرنا ہے یہ نام کا صادق تھا جھوٹا میں قضرت قانی فرماتے ہیں جن کا صادق اتنا جھوٹا ہے ان کی قاضل کا عام کیا ہوگا جن کا صادق اتنا جھوٹا ہے جن کی قاضل کا جب قرآن ہوگا اس صداح ترصول کو پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب لے رہے اس کے نامے صداح ترصول پر ایک نظر یہ پوری کتاب چھوٹی سی کتاب ہے اس کے جھوٹا آپ کو سمجھیں صادق قرآن اس میں جو لکھا ہے صادق صادق قرآن نے اصل بات اور ہے سمجھیں ایک ہے رفعہ دعایم کا ثابت ہونا ایک ہے رفعہ دعایم کا ہمیشہ ہونا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ دعایم شروع کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا تو جب کیا تھا کہ اس پر حدیث تو ہے اس کے انکار تو نہیں ہے تو اب یہ حدیث پیش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا تھا رفعہ دعایم کی حدیث سے تمہارا کام نہیں چلتا کہ آپ جب ترے گے جب ہمیشہ کی بات کرو ہم کہہ کے تحضور میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو پھر کرنے پر حدیثی ہوگی ہے یہ ہمارے خواب کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کو ہمیشہ نہیں کیا تھا اور رہاں مکلتے ہیں تو ہمیشہ ہماری یہ پیش کرو صرف کرنے والی چار ہزار بھی پیش کر دو تو مارا تعالیٰ ثابت نہیں ہوتا آپ نے صلاح قرصور اور ایک ہے نماز حدیث حدیث کی مطابق کون سی ہے حصل میں دھوکہ گیا دیتے ہیں دیکھ ہوتی ہے نماز حدیث اور ایک ہے نماز حدیث کہتے ہیں ہمارے خبی والی نماز ہے تینکیہ بولی اب یہ نماز ہے دھوکہ سمجھنا جب احمق طریقی دھوکہ دیں تو آپ اس سے پوچھنا کہ احمق طریق بول بھی کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے کیا کہتے ہیں یہ حدیث ہے اب تب جو لکھنا یہ حدیث کس کی ہے بخاری کی تلمجی کی آپ کو اس سے پوچھیں یہ حدیث بخاری کی ہے یہ اللہ کے نبی کی ہے وہ کیا جواب دے گا کہے گا ہے تو اللہ کے نبی کی نگر نکر امام بخاری نے کی ہے اسے بھی آپ کہیں یہ نماز ہے تو اللہ کی پیغمبر کی لکھوائیں امام حضر کو بولی فالے اس لیے اس کو نماز نبی کہتے ہیں کیا فرمان طرح اس مسئلے میں کہ رفعہ دین جہز ہے اگر رفعہ دین جہز ہے اگر رفعہ دین کہتے ہیں تو اربو سے مشابت ہوتی ہے اس مشابت کے بارے میں آپ کہا رہتے ہیں آپ یہ دھوکے نہیں دی جب ہم کہتے ہیں کہ حرب میں بیسر کا دلاغی ہوتی ہے کہتے ہیں وہ کوئی نبی ہے ہم کہتے ہیں وہاں پر تین دلاغ وہ تین کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کوئی نبی ہے ہم کہتے ہیں وہ جھکو جمعہ کے دن دو ہزارے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا کوئی نبی ہے ہم کہتے ہیں جھکو تیالہ عرب والے آہستہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا وہ نبی ہے جب ہم اپنی مشابت پیش کریں تو کہتے ہیں کیا وہ نبی ہے تو جب تمہیں تمہارے مسئلہ نکل آجائے تو کہتے ہیں مقام کرموں والی کرتے ہیں ایک بات پچھائے کرو آج میری بات مقام کرموں سے نہیں ہے آج بات تم سے ہے مقام کرموں اور اپنی معاملہ اور ہے تمہارا معاملہ بالکل اور ہے اس لئے ہم نے اس پر کورس رکھا گئے ہیں پھر ہم نے اس پر تحصیل سے بات کرتا ہے رمضان کریم پہ نماز تلاوی کو ترے کچھ میان جو رماد ہے دیکھیں کچھ میان تو بہت نمبہ ہوتا ہے نماز تلاوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس سرکات ثابت ہے مصرم ابن عبی شہبہ امام مخالی بستاد کی کنام میں ہے اور طریق جرجان میں ہے اور صحابہ بیس پڑھتے تھے یہ جانبی ترمی سے روایت موجود ہے اکثر اصحاب علمی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے امام تلوی فرماتے ہیں کہ تلاوی بیس سرکات تھی اکثر اصحاب علمد نبی پا کے صحابہ تھے ان کے لئے بہت نفتا ہے بخالی میں تلوی فرمات سائدی کی ترق رفعہ دین کے قرآن بیان کرتے ہیں اور تلوی بھی ان کے لئے رفعہ دین پر ہے وساط فرما دیں تلوی میں رفعہ پڑھ بھی ہے اور بعد میں ترق پڑھ بھی ہے امام تلوی نے دو بار پہم کی ہے پہلے رفعہ کے اور پھر ترق کے اس کا معنی یہ ہے امام تلوی اس باتے قائد ہے کہ رفعہ دین کے دی سے پہلے کی ہے اور چھوڑنے کے لئے سے بات بھی ہیں اس رفا کے دار کو اس کو لے ہیں اور ترک کے دار کو سیدی سے لے ہیں تو سیف ورمان رہاں پر انٹرنیٹ پر سیدی کے ذریعے جسرہ ترسول کی ارمان سے اپنی ایک تحریف تقریب جاری کی ہے اس کے بارے بیان فوری تحریف میں کتنی کی زبادی آنیاں ہیں اس کے لئے آپ سیدی سمات فرمان رہیں تو سیف ورمان کے تجر اور فرار کو ہم نے کئی سیدی آنیاں پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ اس کا ہمیں سر آمانی کی دیکھ رہے مومر گجبی دیکھ رہے مولانے دیاز مومر بھی دیکھ رہے چھتے چھتے بچے جن کی تیروں پر بیٹاڑییں گلی آئیں انہوں نے بھی تسیف ورمان کی تدید کر دیا ہے اس سیدی آنیاں پر وجود ہے مزید امام غیر حضرات کہتے ہیں کہ سعودی ارول حضرات ہمارے ہیں لیکن کے کیسے ہیں میں نے بتایا وہ جمعہ کے دیر خطبے دو دیتے ہیں حضرانے دو دیتے ہیں طلابی بیس پڑتے ہیں تین طلاب کو تین کہتے ہیں امام آمد نمبر کے مقلد ہیں جنازہ آجتہ پڑتے ہیں تو ان کے کیسے ہوگئے ان کے تو نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کو مزید ہی آپ کو کہہ دے کم ہونے لیے آپ کو منصب ہمارے ہیں پوچھے کیوں کو جی فیزہ بھی بڑی بانتے ہیں یہ بھی بانتے ہیں اس سے میں ہوں تو ہوگا بولتے نہیں ملعب جی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں ملعب جی کہتے ہیں کمہ کلا بھی ہوا رہا ہے بولتے ہیں آپ بھی کلا بھی بڑی بڑی بات ہے یہ بڑی 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 ہے تو ان کو افیہ مان لوگے بولتے نہیں ہیں تو سوڈیا مالے کسی ہوگا ایک بات یوں ملنے سے باتا ان کو تھوڑے ہی ہوتا ہے یہ صرف دھوڑے دنے نہیں بھی کرتے ہیں نمان میرا فید ہے نجائز کا مسئل ہے یا مستحب کا رفعہ جائر کرنا تو دلوی تاریخی ہے بغیرہ رفعہ جائر کی سنت ہے اور تو کا مسئل میں جائے کر نماز پڑھنا جمجان میں اتقام میں بیٹھنا نماز دیت کا میں جانا عورت کو گھر میں بھننا چاہیے اور محصف دیری جانا چاہیے امی حمیت صائدیہ رضی اللہ کا فرماتی ہے میں نے اللہ کے لیے بھی سرز کیا میرا جی چاہتا ہے نماز آپ کے ساتھ پڑھوں یعنی مسئل نبی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا کمرے میں نماز پڑھنا برامدے سے بہتر ہے برامدے پڑھنا سین سے بہتر ہے سین میں پڑھنا مالک مسئل میں سے بہتر ہے مالک مسئل پڑھنا میری مسئل نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تو حضور فرماتے ہیں عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا مسئل نبی سے نماز پڑھنا آلا ہے تو بتاہو کہ اس مسئل میں آگے نماز کی کیسے ہوئی ہے حد آپ کے ایک مرادر دیکھا جس پر رسولت کی طرف مرادر عبداللہ برائیس تھے اس میں نے دیس مرادر معاملہ حتیر طلاق والا فیسرہ کہہتا ہے فیسرہ کیا ہوا جس پر رسولت نے اپنی بیگی گھر میں رکھی تھی اس پر بیگی گنچے اٹھ دیا اہم حتیر حتیر صلی اللہ علیہ وسلم تولے کے ادام کر دیا دیارہ قرآنزی خان داسیر طوسہ اور بستی بھولانی کا واقعہ ہے اب اس سے بڑا فیصلہ گیا ہوگا کہ جس کے لئے بھیجے وہی چیز ہوگیا اصلا فیصلہ تھی ہی کی ہوتا ہے اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام کی پیچھے الحمدلہ پڑھنا چاہیے اس کے بارے کوش پتلا دیں قرآن کہتے ہیں کہ آپ کو لئے اب قرآن فستر میں ہوگا وہ بان سے دور آنکھے بھولتا رہو کہ جب قرآن پڑھا جائے چھو پڑھا کرو سورہ کرو امام کی پیچھے بولانا کرو ادھا جابر میں سبا ملی حدیث کماری اور کس سے آپ پر فیڑت ہے اندر تتہ کنو ہی تلک کرتے اس نے کی شروع کی نفی نہیں ہے نفی درمیان کی ہے امام کی چکری سمس کی وضاحت بگا گا جس کی چٹہ کو سمجھ رہنا نہیں کیا جوابتی ہے غیر مقدر زدہ پنادیا صورت الفاتح کو پڑھتے ہیں یہ مجھ سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں ہم سے پوچھتے کیوں نہیں پڑھتے پڑھنے کی چھوز جو دے گا دلیر کی فاتح پڑھنے کا دلیر کیا تھی توجہ رکھا جائے مقلت کہتا ہے جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتح کے نہیں ہوتی لہذا جنازہ بھی بغیر فاتح کے نہیں ہوتا میں نے کہا کن کو نماز جنازہ نماز ہے نماز بغیر حقوق کے نہیں ہوتی نماز جنازہ بغیر حقوق کے نہیں ہوتا نماز جنازہ نماز ہے نماز بغیر سجدے کے نہیں ہوتی لہذا نماز جنازہ بغیر سجدے کے نہیں ہوتی کیا کہ سجدر کو تو بغیرہ تو ہو جاتی ہے میں نے کہا فاتح کی بغیرہ بھی عدد کی جیسے وہ بجاتی ہے اور یہ بھی ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو بات سامنے کی تفریق عطا فرمائے